اللہم تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے تجھے ذکر اہل بیت کا واسطہ ہے بانیہ مجلس اقبال محے صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کو مکمل صحت تندرستی شفا اور طول حیات اتا فرما ان کے تمام جملہ مسائل کو آسان فرما ان کے رزق میں روزگار میں روزی میں کاروبار میں تجارت میں مزید ترقی اتا فرما جتنے حاضرین ابعاظ مومنین مومنات فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں جن کے دست دعا تیری بارگاہ میں بلند ہیں پروردگار ان سب کی دعاوں کو قبول فرما ان میں اگر کوئی بیمار ہے بحقی بیماری کربلا شفای عاجل صحت کامل اور طول حیات اتا فرما حردگار نوجوانوں کے خون کی حفاظت فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ ہماری ماں و بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو امام کی انسار اعوان اور سپاہیوں میں شمار فرما بلند آواز سے درود پردے محمد وعال محمد اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الحمدلہ۔ بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت اتیبین اتاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّهَرَهُمْ تَتْهِیرَا امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اَبْنَتِي فَاطِمَةِ سَيِّدَةِ نِسَائِ الْعَالَمِينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ صلوات پڑے محمد وعالم پردگارِ عالم کا ہم پر بڑا احسان اور بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زہرہ کے در سے بٹھنے والے رزق کو کھانے والوں میں شمار کیا ہے زہرہ کا حق کھانے والوں میں شمار نہیں شکرہ خدا کا کہ اس نے ہمیں درِ زہرہ سے بٹھنے والے رزق کے کھانے والوں میں شمار کیا اور وہ رزق کتنا بابرکت ہو جاتا ہے جو درِ زہرہ سے تقسیم ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں کہ جو اسی زمین میں بسنے والے لوگوں سے رزق تلاش کرتے ہیں رزق مانگتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں درِ زہرہ پر رزق مانگنے تو صرف ہم ہی نہیں ہیں جو درِ زہرہ کے بکاریوں میں ہیں درِ زہرہ کے فقیروں میں ہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں در زہرہ سے رزق مانگنے کے لئے در زہرہ سے اپنا کھانا مانگنے کے لئے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب آسمان سے فرشتے در زہرہ پر اترتے ہوں گے رزق مانگنے کے لئے تو وہ ان لوگوں کو حیرت سے دیکھتے ہوں گے کہ جو زمین پر رہ کر آسمان سے رزق مانگا کرتے ہیں پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا ہے خدا کرے میرا جملہ ست تک پہنچ گیا جو زمین پر رہ کر قبلہ فرشتے حیران ہو جاتے ہوں گے قبلہ ظل فقار صاحب فرشتے حیران ہو جاتے ہوں گے قبلہ کہ ہم تو آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں زہرہ سے رزق لینے کے لئے یہ در زہرہ کو چھوڑ کر آسمانوں کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں اب شاید پچھلے جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک یہ جملہ نہیں پہنچا ہے اس لئے کہ آدھے مجمع تک نے ہاتھ اٹھایا ہے پیچھے والوں نے ہاتھ باندھا ہوا ہے شاید تو جو ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کر عبادت نہیں ہوتی کھلے ہاتھوں سے عبادت ہوتی ہے اور ایک ایک آدمی مجھ سے بات بھی کرے اور حرکات و سکنانس سے بھی بتاتا جائے کہ عبادت ہو رہی ہے گملے پہنچ رہے ہیں آپ تک تو سب ہیں نا میرے ساتھ یہ ہاتھ کھولنے والی بھی ایک عبادت ہے قبلہ اقبال صاحب ہاتھ کھولنے کی بھی ایک عبادت ہے شاید بھائی کہ اختیارات کرامات لیا کرتا ہے یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے داد دینے کے لیے جو بھی اٹھا دیتا ہے ہاتھ اصل میں مولا سے خیرات لیا کرتا ہے آخری آدمی تک میرے جملے پہنچ رہے ہیں سب تک ہاتھ اٹھا کے بتایا جائے جہاں جہاں شعور ہے جہاں جہاں عقل ہے جہاں جہاں سمجھ ہے جہاں جہاں تفکر ہے جہاں جہاں تفاہم ہے جہاں جہاں تدبر ہے جہاں جہاں تعقل ہے جہاں جہاں علی بس رہا ہے میرے جملے یقیناً پہنچیں اور دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ جب میں آپ تک کوئی امانت پہنچاؤں تو آپ بدعانت مجھ تک وہ امانت واپس کریں جب میں آپ تک جملے پہنچاؤں تو آپ کو بھی وہاں سے بات کرنا ہے اس لیے کہ مجھے اقبال محیر صاحب نے موضوع دیا ہے اور اس موضوع پر بات ہوتی چلی جائے گی اور یہاں کی تو مجالس کا موضوع ہی وہ ہے کہ جو ہم ہر سال بیان کرتے ہیں اور حق زہرہ بیان کرنا ہی حق ہے جیتے رہے ہیں آپ شاید بھائی حق زہرہ بیان کرنا ہی حق ہے اس لیے کہ جسے یہی نہ پتا ہو کہ رسول کی بیٹی کا حق کیا ہے تو اسے نہ کلمے کا پتا ہے نہ اسے شریعت کا پتا ہے نہ اسے قرآن کا پتا ہے اور سچ پوچھو تو اسے خود اپنا پتا بھی نہیں ہے جملہ کھولنے کی زہمت نہ ہو مجھے میں بنے جملہ میں بات کرتا ہوں پھر ایسے شخص کو خود اپنا بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کس سے منصوب ہوں ہوں کس کا تو اس لیے میں نے ارس کیا کہ ہمیں اللہ نے حق زہرہ سمجھنے والوں میں شمار کیا اور یہ ایک دعوت عام ہے وقت ہے نا آپ کے پاس ذکر سیدہ سننے کے لیے اس سے بھی کوئی ضروری کام ہو تو چلے جائیے گا بتائیے گا کہ مجھے زہرہ کے ذکر سے زیادہ ضروری کام ہے میں مہا جا رہا ہوں تو اگر آپ کی نگاہ میں ذکر زہرہ بہت ضروری ہے تو میرے ساتھ دیں گے میرے ساتھ ساتھ بیٹھے رہیں گے اور میں آپ سے بڑے طریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بڑے جل کے بات کرنا چاہتا ہوں عقیدے سے عقیدہ ملا کے ایمان سے ایمان ملا کے کیفیت سے کیفیت ملا کے مودد سے مودد ملا کے محبت سے محبت ملا کے آنکھ سے آنکھ ملا کے دل سے دل ملا کے یہ باتیں آپ سے آج کرنا ہے اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اس لیے میں نے کہا کہ حق زہرہ پہچاننا ہر قصو ناکس کے بچ کی بات نہیں ہے اس کے لیے تحارت والا ہونا پڑتا ہے اس کے لیے صاحب نصب ہونا پڑتا ہے اس کے لیے صاحب شعور ہونا پڑتا ہے شجرے کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ پیغمبر پر جب آیتیں اتر رہی تھی جاکہ عالم اسلام سے کوئی سوال پوچھے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میں اتنی تیزی سے بات کروں گا تاکہ بہت زیادہ مسائل آپ تک پہنچ جائیں ہلکے ہلکے اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر بغت بہت زیادہ لگ جائے گا تو میرے ساتھ ساتھ تیزی چیزی سے چلنا ہے ذہن میرے ساتھ جوڑنا ہے اور یہیں بیٹھ کے سمجھنا ہے یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے سمجھ کے کل آئیں گے کتنا ٹائم نہیں ہے یہیں پہ بیٹھ کے میری باتیں سمجھنا ہے مجھے بتاتے رہنا ہے کہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ تیز برس عالم اسلام سے ایک فکری بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے حوالے سے کہ میں صرف یہ سوال پوچھتا اقبال صاحب کہ پیغمبر نے تیز برس تیز برس پیغمبر جب کوہ ابو قبیس میں کھڑے ہوئے ہیں چالیس برس کے تیرہ چالیس سال کے اور اس وقت اللہ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ محبوب ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ صاحب اللولاک ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ ہی رسول ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ ہی نبی ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ ہی خبر ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ ہی بتائیں گے کہ اللہ کون ہے جیسے ہی نبی کو اجازت ملی تو چالیس برس کے تھے چالیس برس کے بعد تیرہ سٹھ برس تک پیغمبر نے تیز برس تیز سال اللہ کا پیغام سنایا پہلی وحی جب آئی ہے پیغمبر چالیس سال کے تھے آخری وحی جب آئی ہے پیغمبر 63 سال کے تھے یعنی 23 سال میں قرآن اترا ہے 23 سال میں شریعت امت کے حوالے ہوئی ہے 23 سال میں فقہ امت کے حوالے ہوئی ہے 23 سال میں نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی حج بھی جہاد بھی سب کچھ امت کے حوالے ہوا ہے سوال یہ پوچھ رہا ہوں عالم اسلام کے پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہے جاہلوں سے ہم بات کرتے ہی نہیں اس لئے کہ ہم سلونی کے ماننے والے ہیں حضر ایدری توجہ ہے آپ کے سب کے میری طرف تو چون کے پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے تو جاہل جاہل غصہ نہ ہو جاہل پریشان نہ ہو اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آرہی اس سے معذرت کے ساتھ پڑھے لکھوں سے بات ہو رہی ہے اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ایک طرف ہو جائے اپنے کان بند کر لے یا اتنے کان کھول لے کہ یہاں سے سنے اور یہاں سے نکل جائے ذہن کو ذہمت نہ دے اس لئے ہم پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں اور سوال بہت آسان ہے اور اس سوال کا جواب سب کے پاس موجود ہے تاریخ کی روشنی میں تفسیر کی روشنی میں تعبیل کی روشنی میں قرآن کے نزول کی روشنی میں پسمندر کی روشنی میں ہر ہر روشنی میں ایک سوال ہے اور سوال کیا ہے سوال بہت آسان سا ہے کہ پیغمبر نے تئیس سال پیغمبر نے تئیس سال کیا صرف قرآن سنایا ہے یا اس کی تفسیر بھی کی ہے اللہ مشکل سوال نہیں ہے میرے بھائی جواب دے نا کیا صرف قرآن پڑھ کے سنایا ہے یہ آیت آگئی اب یہ آیت آگئی اب یہ آیت آگئی اب یہ آیت آگئی اور آخری آیت سنا دی اور اس کے بعد پیغمبر چلے گئے کیا صرف قرآن سنایا ہے کہ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور ہمارے نبی پر رہی آیتیں نازل کرو اور اللہ نے کہا ہو کہ نبی سے یہ کہنا کہ امت کو سنا دیں اور سنا دیں تو واپس آ جائیں یہ تو کوئی بچہ بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ پیغمبر کا کام صرف قرآن سنانا نہیں تھا اگر کام صرف سنانا ہوتا تو یہ کام تو جبریل کے ذریعے بھی ہو جاتا یا پیچھے والے لوگوں کو تک بہت رہی ہے بات یا نہیں یا میں صرف انہی کی طرف دیکھوں تو میں نہ دیکھو آرہی ہے نا بات تو ہاتھ اٹھاتا میرے ساتھ اس لئے کہ بہت اہم بات ہے بہت اہم گفتگو ہے بہت اہم مسئلہ ہے تو اب آپ سب نے جواب دیا کہ صرف قرآن سنایا نہیں ہے صرف سنایا نہیں ہے اگر صرف سنانا ہوتا تو جبریل کے ذریعے سے سنا دیا جاتا جبریل کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا جبریل کے ذریعے سے ارسال کر دیا جاتا جبریل کو ہی رسول بنا دیا جاتا جبریل بھی رسول ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جبریل بھی رسول ہیں رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینے والا اب چونکہ یہ لفظ شریعت میں آ گیا ہے قرآن میں آ گیا ہے اور تفسیر میں آ گیا ہے اور قول رسول میں آ گیا ہے اس لیے یقیناً اس لفظ کی عزت اور احترام واجب ہے نہیں تو اگر آسان الفاظ میں آسان اردو میں آپ کو بتاؤں تو رسول کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا کوئی بھی خط پہنچا دینے والا پہنچا دینے والے کو رسول کہا جاتا ہے جبریل بھی رسول ہیں جبریل بھی رسول ہیں آپ پھر پریشان ہوگے کہ جبریل رسول ہیں یہ کون سے رسول ہیں کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک رسول ہو گیا وہ چوبیس ہزار سے زیادہ پڑ گیا نہیں بھائی رسول تین سو تیرہ ہی ہیں جبریل رسول ہیں لیکن ان رسولوں میں نہیں جنہیں نبیوں سے رسالت ملی ہے نبی سے آگے بڑھ کے جبریل کو اللہ نے رسول کہا ہے کہ نَزَلَا بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ ہم نے ایک امانتدار روح کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا یعنی جبریل ہے جو اللہ سے قرآن وصول کر رہا ہے اور پیغمبر تک پہنچا رہا ہے پیغمبر تک پہنچا رہا ہے کون ہے جبریل اور کہاں پہنچا رہے ہیں قلبِ رسول تک نہیں بات سمجھ میں آئے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تو اپنی بات سمجھا رہا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے میں بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے امانتدار روح یعنی جبریل کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا کہیں مجھے بتاؤ کہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ کہیں یہ بتایا گیا ہو کہ اس قرآن کو جبریل کے ذریعے آپ کے ذہن پر نازل کیا ہے شکر گزار ہو جہاں تک یہ جملے پہنچیں کہ ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے آپ کے دماغ پر نازل کیا کہیں نہیں ہے آپ کے دماغ پر نازل کیا کہیں نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کہا کیا کہا بھی بتاؤں گا اگر اس کو یہ خبر ہوتی کہ قرآن رسول کے دماغ پر نہیں دل پر نازل ہوا ہے تو کبھی یہ نہ کہتا کہ ان کو ہزیان ہو گیا جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں جہاں تک میری بات پہنچ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا خدا کے لئے میرے جملے زائے نہ ہو میں کبھی بھی بھرتی کی تقریر نہیں کرتا ممبر پہ میں ایک فریضہ سمجھ کر ممبر کا حق ادا کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں اور وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کہیں نہیں لکھا کہ دماغ پر نازل ہوا ہے کہاں ہوا ہے قلب رسول پر کیا نازل ہوا ہے پورا قرآن کہیں مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے صورہ فاتح آپ کے قلب پر نازل کیا ہے کہیں بتاؤ کہ لکھاؤ کہ ہم نے صورہ بقرآ صرف آپ کے قلب پر ہم نے صورہ بقرآ نازل کیا ہے یا کہیں بتاؤ کہ کہیں لکھاؤ کہ ہم نے صورہ عالم ران نازل کیا ہے باقی کہیں اور نازل کیا ہے نہیں پورا کا پورا قرآن قلب رسول پر نازل ہوا ہے بات پہنچ گئی اب ذرا قرآن کا تو تعریف حاصل کرو کہ یہ قرآن ہے کیا یہ قرآن ہے کیا جس وقت قرآن سمجھ میں آ جائے گا قلبِ رسول سمجھ میں آ جائے گا قرآن کا وزن سمجھو تو قلبِ رسول کا وزن سمجھ میں آ جائے گا قرآن کی وسعت سمجھو تو قلبِ رسول کی وسعت سمجھ میں آ جائے گی قرآن کی لا محدودیت سمجھو بولے نا بھائی میرے ساتھ قرآن کی لا محدودیت سمجھو تو قلبِ رسول کی لا محدودیت سمجھ میں آ جائے گی اور پھر جملہ کہوں قرآن کا علم سمجھو جیتے رہے خود بہت جملے جوڑتے جائیں قرآن کا علم سمجھو تو قلبِ رسول کا علم سمجھ میں آ جائے گا قرآن تو سمجھو اس کے بعد قلبِ رسول سمجھ میں آئے گا اللہ کہہ رہا پورا کا پورا قرآن ہم نے اپنے نبی کے اپنے محبوب کے قلب پر نازل کیا قلب پر نوجہ ہے نا جملے پہنچ رہے ہیں اب یہ قرآن کیا ہے خود قرآن اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن خود اپنا تعریف کراتا ہے ایسا نہیں ہے قرآن نے اپنا تعریف نہ کرایا ہو بسم اللہ کی بے سے لے کے وناز کی سین تک کسی کو اعتراض ہو میں اس کو اجازت دے رہا ہوں ابھی ہاتھ کھڑا کرے اور مجھ پر اعتراض کرے کہ نہیں آپ جملہ غلط کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہا ہوں بسم اللہ کی بے سے میرے جملے پر جس کو اعتراض ہو مجھے بتائے بسم اللہ کی بے سے وناز کی سین تک قرآن اللہ کا علم ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا کیا اس کو اعتراض ہے سب میرے ساتھ ہیں خدا آپ کو خوش رکھے خدا سلامت رکھے کہ آپ تک یہ جملہ پہنچ گیا بسم اللہ کی بے سے وناز کی سین تک تین سو ایک سو چودہ سورے چھ ہزار چھ سو آیتیں لاکھوں اعراب لاکھوں حروف سب کے سب اللہ کا علم ہے سب کہو بے شک سب کے سب اللہ کا علم ہے اچھا ابھی تک تو آپ نے سنا ہے نا کہ بھائی ابھی تک آپ نے سنا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے کئی کئی معنے ہیں سنتے ہونا جملہ شاید بھائی قرآن کی ایک ایک آیت کے ستر ستر معنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ جملہ سنا یقین بالکل صحیح ہے لیکن میں اپنے امام کے قول کی روشنی میں اس علم کو اور آگے بڑھاتا ہوں معصوم نے کہا صرف آیت نہیں قرآن کے ایک ایک حرف میں ستر ہزار معنے چھپے ہوئے ہیں سلامت رہے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سبا غم ہے حسین کہ جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا قرآن کا تعریف حاصل کرو قرآن کا تعریف آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے کہ بہت بڑی آیت ہوتی ہے معصوم نے کہا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ایک حرف اس میں ستر ہزار معنے ہیں اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو موجزہ نہیں سمجھتا قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے قرآن اللہ کے علم کا مرقع ہے تو ایک ایک حرف کے ستر ستر ہزار معنے موجود ہیں ہے کہ نہیں کس کا علم ہے اللہ کا علم اللہ کون ہے خالق ہے تمام اشیاء کا اس لئے اس کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو اللہ کا علم ہے وہ کسی کا نہیں ہے کسی نے معصوم سے پوچھا کہ معصوم یا ابنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے پچھل سال میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا وہ دوران نہیں رہا ہوں لیکن اپنی تقریر سے متصل ہونے کے لئے اللہ کی ذات کیا ہے معصوم نے اشارت فرمایا العلم و ذاتہی اس کی ذات علم ہے یعنی وہ جو کچھ ہے جیسا ہے علم ہے دیکھو میں وقت لے رہا ہوں جانبوش کے اس لئے کہ جب جملہ تمہارے حوالے کروں گا تو تم سے دعا لیں گا آخری آدمی تک مجھے دعا دے گا میرا یہ یقین ہے جو میں تیاری کرا رہا ہوں آپ کی پہلے علم سمجھو اللہ کا اللہ علم ہے مجسم علم ہے اور یہ پوری کائنات اس نے اپنے علم کے تحت بنایا ہے کائنات کی کوئی شہ ایسی نہیں ہے جو علم خدا میں نہ ہو یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ قالین جتنے اجزاء سے مل کر بنے گا ان اجزاء کی رگوں میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے یہ مشکل بات نہیں ہے بھائی اللہ کو یہ بھی بتائے کہ تم کتنے اجزاء سے مل کر بنے ہو اس لئے کہ وہ خالق ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ خلا کیا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فضا کیا ہے یہ بھی اس کے علم میں ہے اللہ کو معلوم ہے کہ زمینیں کتنی ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ ان زمینوں میں ذرات کی تعداد کیا ہے اللہ بھی بات ہو رہی ہے اذا آپ بولتے جاؤنا سبحانہ اللہ تو کہتے جاؤنا آپ پروردگار کی حمد ہو رہی ہے ان زمینوں میں ذرات کی تعداد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ان ذرات کو کتنا رزق چاہیے اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے آسمان کتنے ہیں ان آسمانوں کا رزق کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ان آسمانوں کی وہ شتے کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے ان دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اللہ کو معلوم ہے دو آسمانوں کے درمیان کتنے ملائکہ ہیں اللہ کو معلوم ہے ان ملائکہ میں کتنے رسول ہیں اللہ کو معلوم ہے ان رسولوں کو کہاں کہاں مبوس کیا گیا اللہ کو معلوم ہے ان کے نام کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے ان کی تعداد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ان فرشتوں کے جسم پر پر کتنے ہیں اللہ کو معلوم ہے پروں پر لکھا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کتنی لا محدودیت کی تعداد میں ہیں اللہ کو معلوم ہے بارش قیامت تک کتنی برسے گی اللہ کو معلوم ہے ان بارش میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے کتنی آپ شارے ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنے جھرنے ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنے پہاڑ ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنی پہاڑیاں ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنی گھاٹیاں ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنی وادیاں ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنے سمندر ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنے دریاں ہیں اللہ کو معلوم ہے ان میں موجے کہاں تک جا رہی ہیں اللہ کو معلوم ہے موجے اٹھ اٹھ کے کیا کہہ رہی ہیں اللہ کو معلوم ہے ان سمندروں اور دریاؤں میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ان قطروں کی غزہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے درخت ہیں اللہ کو معلوم ہے ان درختوں کی کتنی شاخیں ہیں اللہ کو معلوم ہے ان شاخوں میں کتنے پتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ان پتوں میں کتنی رگیں ہیں اللہ کو معلوم ہے ان رگوں میں کون سی غزہ دوڑ رہی ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کتنے ہیں اللہ کو معلوم ہے انسان کی رگیں کتنی ہیں اللہ کو معلوم ہے انسان کی نیتیں کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے انسان کیا دیکھ رہا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کیا سوچ رہا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کیا چھوڑ کے آیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کیا لے کے جا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کی عبادت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کی ریاضت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کی اطاعت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کی تحارت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کی شرافت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کا شجرہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کے جسم میں اجزاء کی تعداد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے انسان کے نام کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے ان کے شجرے کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے قیامت تک کتنے انسان آئیں گے اللہ کو معلوم ہے ان کی ضروریات کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے ان کی ضروریات کتنی پوری ہوں گی اللہ کو معلوم ہے کتنی رہ جائیں گی اللہ کو معلوم ہے کون کہاں سے اٹھے گا اللہ کو معلوم ہے کون کہاں دفن ہوگا اللہ کو معلوم ہے کون کس کی آغوش میں آئے گا اللہ کو معلوم ہے کون کتنے دن رہے گا اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا رزق چاہیے اللہ کو معلوم ہے کون کتنی سانسے لے گا اللہ کو معلوم ہے کس کے کتنی اولاد ہوگی اللہ کو معلوم ہے کون کس کے گھر جائے گا اللہ کو معلوم ہے کون سفر کرے گا اللہ کو معلوم ہے کون حضر کرے گا اللہ کو معلوم ہے کون میدان میں جمع رہے گا اللہ کو معلوم ہے کون فرار کر جائے گا اللہ کو معلوم ہے اللہ کا علم وسیع ہے اللہ کا علم لا محدود ہے کوئی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہی علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے جملہ محفوظ کرو نا وہ سارا کا سارا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے قرآن کو معلوم ہے انبیاء کتنے اب دورال ہو نا سارا کا سارا اللہ کا علم جتنی فیرز میں نے بتائی سب دور ہو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو معلوم ہے انبیاء کتنے قرآن کو معلوم ہے اوسیاء کتنے قرآن کو معلوم ہے اولیاء کتنے قرآن کو معلوم ہے شہدہ کتنے قرآن کو معلوم ہے صالحین کتنے قرآن کو معلوم ہے صدیقین کتنے صدیق تمہارے بنائے ہوئے کتنے اللہ کے بنائے ہوئے کتنے قرآن کو معلوم ہے ہوا کیا ہے قرآن کو معلوم ہے فضا کیا ہے قرآن کو معلوم ہے خلا کیا ہے قرآن کو معلوم ہے آسمان کیا ہے قرآن کو معلوم ہے زمین کیا ہے قرآن کو معلوم ہے زراد زمین کیا ہے قرآن کو معلوم ہے پانی کیا ہے قرآن کو معلوم ہے ہوا کیا ہے قرآن کو معلوم ہے آپ خارات کیا ہے قرآن کو معلوم ہے بادل کیا ہے قرآن کو معلوم ہے بادل میں کون سی مخلوق پرواز کر رہی ہے قرآن کو معلوم ہے کہ سلیمان سے لے کے عیسہ تک عیسہ تے لے کے آدم تک آدم سے لے کے خاتم تک خاتم سے لے کے قیامت تک کتنے انسان آنا ہے سب قرآن کو معلوم ہے انسانوں کو نیتیں کیا ہیں قرآن کو معلوم ہے سب معلوم ہے نا قرآن کو پورا کا پورا علم ہے نا قرآن میں کوئی خوشک ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو کوئی تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو کوئی بڑی سے بڑی شئے ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو کوئی چھوٹی سے چھوٹی شئے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو سارا کا سارا اللہ کا علم قرآن میں اور اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے تمام علم کو ہم نے قلبِ مصطفیٰ پر نازل کیا جملہ بھی دینے جا رہا ہوں کہ سارا علم سارا علم جو قرآن کا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور وہ قرآن کا علم ہم نے قلبِ مصطفیٰ پر نازل کیا اگر قرآن محدود ہے تو قلبِ مصطفیٰ محدود اگر اللہ کا علم محدود ہے تو قلبِ مصطفیٰ محدود اور اگر اللہ کا علم لا محدود ہے تو قلبِ مصطفیٰ لا محدود اللہ کا علم لا محدود تو قلبِ مصطفیٰ لا محدود جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ قرآن میں رکھا اور جو قرآن میں ہے وہ قلبِ مصطفیٰ پر نازل ہوا امت خوش ہو گئی ہمارے نبی کا قلب اتنا بس ہی ہمارے نبی کا قلب اتنا لا محدود ہمارے نبی کا قلب اتنا بس نہیں کہ اس نے اللہ کے علم کا وزن اٹھایا ہوا ہے جیسے ہی امت خوش ہوئی کہ سارا کا سارا اللہ کا علم قرآن میں اور قرآن کا علم قلب مصطفیٰ پر اور قلب مصطفیٰ والا ہمارا رسول ہے ہم جس کا قلمہ پڑھ رہے ہیں ایک بار اسی رسول نے مسجد نباوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہا تمہیں پتا ہے کہ میرا قلب کیا ہے میرے قلب کا نام فاطمہ ہے خوش گئی بات آپ تک قرآن کو حدیث سے جھوڑو صرف قرآن کو کافی نہ کہو قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے قلب رسول کو منتقد کیا کہ ہم تم تک صرف قرآن کی آیتیں نازل نہیں کر رہے بلکہ تفسیر کے ساتھ نازل کر رہے جملہ میری نگاہ میں بڑا تھا شاید آپ کی نگاہ میں چھوٹا جملہ ہوگا صرف قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں قرآن کی تفسیر بھی قلب رسول پر نازل ہوئی ہے تو جو علم خدا کا وہ علم قرآن کا اور جو علم قرآن کا وہ قلب مصطفیٰ میں جو علم قرآن کا وہ قلب مصطفیٰ میں اور قلب مصطفیٰ کون ہے خود کہا رسول نے کہ میری بیٹی فاطمہ قلبی میرا قلب ہے میرا قلب ہے میرا قلب ہے قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں شفا کی آیتیں ہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِرِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هُمْ فِي عَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَا عَلَيْهِمْ عَمَا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن یہ ہے کہ اس میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے بڑی آسانی سنا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے تو تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر کے لئے رحمت ہو جائیں کیا رسول کی بیٹی رسول کے لئے رحمت نہیں ہوگی کیا رسول کی بیٹی رحمت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں شفا بھی ہے اس قرآن میں رحمت بھی ہے سمجھے آپ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے دو آیتیں میں نے آپ کے حوالے کی تو قرآن کے پاس شفا ہے رحمت ہے قرآن کے پاس ہدایت ہے رحمت ہے دونوں آیتوں میں الگ الگ مضامین قرآن نے بیان کی ہے قرآن کے پاس کیا ہے شفا ہے شفا کس چیز کے لیے مرس کے لیے کوئی بیمار ہوتا ہے وہ شفا کا طلفگار ہوتا ہے صحت مند دعا نہیں کرتا کہ مجھے شفا دے بیمار کہتا ہے مجھے شفا دے مجھے شفا دے مجھے شفا دے قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے شفا ہے شفا جائے قرآن کہہ رہا ہے تمہیں بیمار ہو خدا نہ خواستہ ہماری اندر شفا موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے میری آئے تو ہمیں شفا ہے آپ سمجھ میں آیا دنیا کو ہمیں تو بہت پہلے سمجھ میں آ چکا دنیا کو آپ سمجھ میں آیا یہ جو ہم در زہرہ پر سر رکھ کر کہتے ہیں بی بی شفا دے دو ہمیں بتا ہے کہ قرآن اسی گھر میں موجود ہے سلامت رہے مجھے توقع نہیں ٹھیک جملہ آپ تک پہنچ جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اس گھر میں موجود ہے قرآن اس گھر میں موجود ہے اور یہی سے شفا ملے گی تو جہاں قرآن ہوگا وہی سے شفا ملے گی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن قلب مصفیٰ میں ہے قلب مصفیٰ زہرہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بی بی شفا کتنی آیتیں ہیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جا کے پڑھو عمل قرآن اولاد چاہیے فلا فلا آیت پڑھو اتنی مرتبہ پڑھو اولاد مل جائے گی ہمیں دوھرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک لاکھ مرتبہ کوئی آیت دوھرائیں ہم تو در زہرہ پر جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں بی بی اولاد چاہیے اس لئے کہ آپ قرآن ہیں یا تو قرآن کی ایک آیت ایک لاکھ دفعہ پڑھ لو جس میں بیٹے کے وجود کے لئے دعا ہوتی ہے یا ایک تذبیح یا زہرہ کے نام کی پڑھ لو میں تو آج بڑی مغدد و معرفت سے بھری بھی تقریر کرنا تاکہ آپ تک جملے پہنچ جائے سب میرے ساتھ ہیں پریشان تو نہیں ہو رہے تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو علم خدا کا وہ قرآن ہے اور قرآن کا علم قلب مصطفہ میں اور قلب مصطفہ زہرہ قلب مصطفہ زہرہ زہرہ قلب مصطفہ کیسے پتا چلتا کہ جو علم خدا ہے وہی علم زہرہ ہے میں نے دیکھئے براہ راز بات کی ہے ابھی تک تو سمجھا رہا تھا نا اب تو براہ راز بات ہو گئی علم خدا جو ہے قرآن قرآن قلب مصطفہ میں قلب مصطفہ زہرہ میں تو یوں بھی کہہ سکتے کہ علم خدا زہرہ کے پاس اگر اتراز ہے تو بھائی آپ کا اتراز ہوتا رہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں تو بات آگے بڑھاتا جاؤں گا جو علم خدا وہ علم زہرہ کیسے پتا چلتا جو علم خدا ہے وہی علم زہرہ کیسے معلوم ہوتا کیسے معلوم ہوتا کہ بھائی جو علم خدا ہے وہی علم زہرہ اس لیے کہ چلو رکتا ہوں یہ جملہ ایک بڑی مشہور مجھے حدیثی آدھ آگئی اور وہ حدیث آپ کے حوالے کرنا اب جب قرآن کی بات آئی گئی ہے تو قرآن سے ہی بات آگے بڑھے گی خدا کرے جملے آپ تک پہنچ جائیں کیسے میری بات ذہن میں آئی ہے میں مسکر آ رہا ہوں کہ یہ آپ کے حصے کی بات تھی جو ابھی ذہن میں آئی وہ بات میں نے روکی ہے جو میں عرض کرنا جا رہا تھا ابھی محترم ہمارے ناظرین صاحب نے ایک مصرہ پڑھا اور کیا مصرہ پڑھا کہ نمک جو ہے نا وہ محر سیدہ میں ہے نمک محر سیدہ میں ٹھیک ہے یہ بات تو ہے ذہن میں اور بھی کچھ ہے محر سیدہ میں اب دیکھیں کیسے میں لے کے آتا ہوں تو میں اس سا لے اس لئے کہ میرے ذہن میں جب جملہ آیا ہے تو تمہارے حوالے کر کے پھر اپنی تغریبیں واپس آنگا اتنا مشہور واقعہ ہے یہیں میں نے تین سال پہلے ایک واقعہ پڑھا اور وہ واقعہ بچے بچے کو یاد ہے اور کوئی اتنی یعنی نئی بات نہیں ہے آپ بچپن سے واقعہ سن رہے ہیں کہ شام کی سرحت پر دو لشکر صف آ رہا ہوئے ایک لشکر کا سردار شام والا ایک کا صبح والا ایک کا سردار شاید بھائی فجر والا ایک کا سردار شام والا شام جب ہو جاتی ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے فجر جب ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو یہ کیوں نہ کہہ دی جائے کہ ایک طرف اندھیرے والا ایک طرف نور والا اب جب دو سرحدوں پر چپکلش ہوتی ہے تناؤ ہوتا ہے دو سرحدوں کی جو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو تیسرا ملک جس کی سرحد دونوں سے مل رہی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے ایسا نہ ہو یہ جنگ میرے اندر آ جائے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ان دونوں میں سے حق پر کون ہے جو سمجھ گیا میری بات اس کو میرا سلام ہے تو تیسرا ملک جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے تاکہ پھر ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں اسی کے ساتھ دیں توجہ ہے کہ نہیں آج بھی دو ملک آمنے سامنے ہیں دو ملک آمنے سامنے ہیں جو ملک تہارت والا ہے وہی تو حق پر ہوگا جس ملک کے نام ہی پاک آ رہا ہے جو پاکستان ہے تو وہی تو حق پر ہوگا نا بھائی وہی تو حق پر ہوگا اللہ والے ہی حق پر ہوتے رسول والے ہی حق پر ہوتے علی والے ہی حق پر ہوتے پاکستان کے چپے چپے پر نام حسین لیا جاتا ہے کہیں بت نہیں سجے ہوئے وہ علیدہ بادے کے کچھ کی آستینوں میں ہیں تو ہمارا پاک ملک ہے اور پاکستان یہ نام رکھائی اس لیے کہ یہاں پاک لوگوں کا تذکرہ ہوگا لوگ کچھ غلط فہمی میں ہیں وہ غلط فہمی دور کریں کہ پاکستان کا نام پاک رکھائی اس لیے گیا کہ یہاں صاحبان تدھیر کا تذکرہ ہوگا اس لیے ہے کہ دیکھئے پاکستان جب بن گیا تو چھے مہینے تک پاکستانی فوج کی تنخواہ راجہ صاحب محمود آباد نے ادا کی تھی راجہ صاحب محمود آباد جو بڑے موالی تھے بڑے مولائی تھے جن کی سٹیٹ میں آج تک علم اٹھتا ہے پاک پاک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو پاک ہے وہی حق پر ہے اور ہمیں بھی یہ فقر ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہہ دینا چاہتے ہیں جہاں تک بات چلی جائے کہ افواج پاکستان کو جب شیعہ خون کی ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں تو اس لیے کہ ہمیں خون بہانے کی عادت ہے ہم خود اپنا خون بہا لیتے ہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں سرحد پار والوں کو سرحد پار والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ قوم جو اپنا خون بہا لیتی ہے جب غصے میں آتی ہے تو وہی تلواریں وہی زنجینیں تمہارے سروں پر بھی چل سکتی ہیں تو اب جب دو ملک آمنے سامنے ہوتے ہیں تو تیسرا ملک جو ہوتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ کون حق پر ہے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ میرے بھی سرحد میں آ جائے تو ایسے ہی شام سے ملی ہوئی روم کی سرحد تھی روم کا بادشاہ عیسائی بادشاہ اس کو پریشانی ہو گئی کہ دو لشکر ٹکرا رہے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اسلامی لشکر ہیں اور دونوں کے سرداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول کے بارس ہیں دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے بارس ہیں یہ شام والا بھی کہہ رہا ہے اور فجر والا بھی کہہ رہا ہے دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ براست رسول ہمارے پاس ہے تو اب اگر آج کا کوئی سربراہ ہوتا تو وہ کہتا ہے اپنے سپاہی کو بھیج کے کہ جاؤ جس کے پاس زیادہ مال ہوگا بس اسی کا ساتھ دینا سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن اتنا شعور تھا اسے روم کے بادشاہ اس نے اپنے قاسد کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا کہ دیکھ کے آؤ دونوں کے پاس میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے نہیں اس نے کہا یہ دیکھ کے آؤ کہ دونوں کے پاس میں سے علم کس کے پاس زیادہ ہے دونوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے کس کے پاس علم زیادہ ہے کہ وہ کیسے کہا بھئی ہم تمہیں کچھ سوالات دے رہے ہیں وہ سوال جاؤ پہلے شام والے سے پوچھنا پھر کوفے والے سے پوچھ لینا پہلے ان سے پوچھ لینا پھر اس سے پوچھ لینا یہ آیا وہاں سے چلتا ہوا شام والے نے بڑا استقبال کیا بڑا متاثر تھا وہ روم والوں سے فرنگیوں سے انگریزوں سے بڑی چیزیں اس نے امپورٹ کی روم والوں سے کھڑے ہو گئے استقبال کیلئے روم کا صفیر آیا نے کوئی سوالات پوچھوا ہے سوالات کے جوابات چاہتا ہے کہا کیا سوال ہے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب کبھی کسی بچے سے ایکزیم میں سوال کیا جاتا ہے ہواہی وہاں پوچھا جاتا ہے اورل سوال ہوتے ہیں نا جب تو اس وقت تک دوسرا سوال نہیں کیا جاتا جب تک وہ پہلے سوال کا جواب نہ دے لے ہاں وہ علیہ دہ بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں معلو تب کہا جاتا ہے کہ چلو دوسرا سوال پہلے کے جواب دو تب دوسرا سوال کیا جائے گا اب روم والے نے سوال کیا شام والے سے کبھی ہمارے بادشاہ نے سوالات پوچھوا ہے کون سے سوالات ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ بتا دو زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے اب جواب دینا چاہیے تھا نا وہ کہہ لگے کہ اگلا سوال اگلا سوال یہ مسکرہ دیا کہ بھائی ابھی پہلے کے جواب نہیں دیا اگلا کہا اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے دیکھو مشہور بات ہے مشہور باتیں بولا کرو سب بچے بچے کو یاد ہے میں صرف یاد دل رہا ہوں میں صرف وہ جملے تک پہنڈا چاہتا ہوں میرے بھائی نے ارس کیا تھا کہ بھائی مشرق سے مغرب تب کا فاصلہ کتنا ہے اس نے کہا تیسرا سوال دو کا جواب ہی نہیں اچھا مشرق سے مغرب کا فاصلہ اچھا تیسرا سوال کیا ہے کہا بھائی تیسرا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ وہ کون سی دس چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں اس نے کہا کوئی اور سوال بھی ہے اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نگا لی اور کہا باشاہ روم نے کہا اس شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو بھائی مشہور بات پہ بولا تو کرے نا بھائی کہا اس چھوٹی سی شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو جواب ہوتا تو دیتا میں تو کہتا ہوں اگر اس سے کوئی یہ پوچھتا کہ اپنا شجرہ بتا دو تو شاید یہ بھی جواب نہ ہوتا شاید بھائی چھوٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ شاید یہ بھی جواب نہ ہوتا اقبال صاحب تو کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم تھکے ہوئے آئے ہو اس نے سوچا کہا میں تھکا ہوا آیا ہوں تھکا ہوا ہوں نہیں کہا بھائی تم تھکے ہوئے آئے ہو تھوڑا سا لے کے جاؤ ان کو آرام کرو ان کو کمرہ دکھاؤ ان کی خاتر مدارات کرو کہا بھائی دو تین دن بعد دربار دوبارہ سجے گا اور پھر ہم آپ کا جواب دیں گے ٹھیک ہے تین دن تیہ ہو گئے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اس نے شام والے نے فوراً اپنے ایک سپائی کو بلایا کہا بھائی یہ دیکھو تم شامیوں کا لباس پہنو یہ اتارو کوفیوں کا لباس پہنو اور جاؤ کوفے میں ایک بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو مجھ سے سوال کرو یا علی کہ جاؤ اور وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بیشتا جو سوال کرتا اس کا جواب بلتا یہ پہنچا علی بیٹھے ممبر کوفہ سجا ہوا ہے سلونی کی بس بسجی ہوئی ہے سامنے علماء بیٹھے ہوئے علی کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے مسجدے کوفہ کھجا کھج بھری ہوئی ہے سب کی نگاہ اللہ کے چہرے پر سب کی نگاہ سب زیارت کر رہے ہیں وجہ اللہ کی اور سب کے کان ہمتنگوش ہیں کہ اللہ کی زبان بول رہی ہے سب لسان اللہ کو سن رہے ہیں سب وجہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ ید اللہ حرکت کر رہا اور کہہ رہا ہے سلونی پوچھو مجھ سے یہی مجھ میں کو پار کرتا ہوا دائیں طرف آ کے بیٹھ گیا علی جب آباد دے رہے تھے تم پوچھو تم پوچھو تم پوچھو پھر علی نے کہا ہے کوئی اور پوچھنے والا یہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں کوفے کا رہنے والا ہوں توجہ ہے کہ نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے اس لیے علی پر فقر ہے کہ علی کو کوئی دھکا نہیں دے سکتا بڑا جملہ کہا تھا میں نے اس پر غور کرنا اس لیے چادہ سا برس سے علی پر فقر ہے کہ علی کے سامنے نہ علی کے سامنے نہ علی کے پیٹ بیچ ہے کوئی علی کو دھکا نہیں دے سکتا علی این اللہ ہے اللہ کی آنکھ ہے آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے کہ نہ تو کوفے کا رہنے والا نہ میرا چاہنے والا ہے اور سن جس لیے آیا ہے تو بتائے گا یا میں بتا دوں تو آئے گا تو بتائے گا یا میں بتاؤں لرزنے لگا یا علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا عبالحسن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بادشاہ شام نے بھیجا شام سے آیا اور بادشاہ روم نے سوالات پوچھ بایا آپ سے سوال کرنا چاہتا کہا حسن مصطبع کھڑے ہو جاؤ جواب دو بیٹا جواب دو بیٹا اب سننا جس کے لیے زحمت دی ہے سارے سوال تمہارے ذہن میں لیکن سوال سے نکتے کو جوڑنا چاہتا اسی کو کتابت کہتے ایک بار کہا کہ اس نے پوچھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے وہ دس چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر سخت ہیں چھوڑی زی شیشی میں تمام کائنات کی اشیاء کو بھر دو کہا سنو مشرق سے مغرب کا فاصلہ سورج کی ایک دن کی مسافر جیتے رہیں جیتے رہیں جہاں تک میری بات پہنچ گئی پیچھے والوں تو نہیں پہنچی تو میں معذرت گھاؤں میں تو اپنا فریض عادت کرنا ہوں آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ کا قصور ہے کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ سورج کا ایک دن کا سفا ہے کتنا فاصلہ کہا یہ جو اس نے پوچھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے سوائے معصوم کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا خدا کی قصر کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک نگاہ کا فاصلہ ہے جیتے رہو جیتے رہو ایک نگاہ کا فاصلہ ہے ابھی نگاہ زمین پہ تھی اٹھائی آسمان پہ چلی گئی یہ نگاہ ایک نگاہ میں عارف صاحب کیسے دیکھ لیا آسمان کو ابھی تو فاصلہ ہی پتہ نہیں چلا کہ آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے یہ کیسے دیکھ لیا یوں دیکھا آسمان نظر آ گیا یعنی نگاہ پہنچ جاتی ہے انسان وہیں کھڑا رہتا ہے خدا کے لیے میرے جملے جائے نہ کریں میرے بھائی انسان زمین پر کھڑا انسان نہیں پہنچا کیا پہنچی انسان کی نگاہ پہنچی یہ انسان کی نگاہ کیسے پہنچ گئی اس لیے کہ انسان کی نگاہ ہمیں نور ہوتا ہے حسن مجھتبہ نے بتا دیا کہ نور کا اختیار ہے چشم زدن میں قابعہ قوسین تک جائے بھی باپس بھی آ جائے بابا عزیلہ دروت تو بڑے محمد ہو آل محمد پر کہا کہ وہ دس چیزیں کونسی ہیں جو ایک دوسرے پر سخت ہیں غالب ہیں کہ سنو سب سے زیادہ سبت ہے پتھر پتھر سے ہر چیز کو توڑا جا سکتا ہے پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہا کہ لوہا پتھر کو بھی کار دیتا ہے لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو پگلا دیتی ہے آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی سے زیادہ سخت ہے بادل جو پانی کو لیے لیے پھرتا ہے بادل سے زیادہ سخت ہے ہوا جو بادل کو اڑائے پھرتی ہے ہوا سے زیادہ سخت ہے ملک الہوا جو ہوا کو چلاتا ہے ملک الہوا سے زیادہ سخت ہے ملک الموت کہ ملک الہوا کو بھی موت دے گا ملک الہوا کو بھی موت آنا ہے موت سے زیادہ سخت ہے عمر رب اور ہم ہی تو عمر رب ہیں جسے چاہے موت دے دے جسے چاہے توجہ ہے ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا میرا مولا بہت سے سوال تھے میں نے چھوڑے سب سوال اور کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا میرا مولا ایک ایک سوال کا جواب اور ایسے میں کہا کہ ایک اور سوال ہے کہا ایک چھوٹی سی شیشی ہے اس شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بند کر دو بھائی کس کے پاس یہاں گلاس بھی رکھا ہوگا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں کہوں گلاس میں اتنے سے گلاس میں کائنات کی ہر چیز ڈال دو آپ کی پانچ انگلیاں نہیں آسکتی ایک گلاس میں تو کائنات کی ہر شے کیا آئے گی فیصل اور ایک چھوٹی سی شیشی میں کائنات کی صرف دنیا کی نہیں خدا کیلئے سمجھیں بھائی تھک تو نہیں کہے آپ چھوڑ دوں ممبر اگر آپ تھک گئے تو میرا تو ارادہ آج یہ ہے کہ صبح تک پڑھتے جاؤں بسم اللہ کہہ رہے ہو کہ صدق اللہ نہ ہو جائے انہا لیلہ تو یہاں خیر ہوتا ہی نہیں ہے یہاں تو زندگی ہی زندگی ہے حیات ہی حیات ہے تازگی ہی تازگی ہے نور ہی نور ہے تحارت ہی تحارت ہے شرافت ہی شرافت ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ سے دریں نہیں زیادہ طویل خطاب نہیں اپنی محدود وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گی اب اتنی سی شیشی میں کہا کائنات کی ہر شے بھر دو کائنات کی ہر شے کائنات کی ہر شے اور میرے مولا کاش یہ جملہ سب تک پہنچ جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں مولا سے میں نے دعا مانگی کیا کہا اتنی سی شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو جملہ یہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو جس تک میرا جملہ پہنچا اس کو میرا سلام ہے جتنی کائنات میں ہشیاں ہیں سب کی سب شے سب کی سب شے جس کالین پر تم بیٹھے ہو یہ بھی شے جس مائک سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی شے تم خود شے تمہارا یہ لباس بھی شے یہ خلا بھی شے یہ فضا بھی شے یہ زمین بھی شے یہ آسمان بھی شے ساتوں زمینیں شے ساتوں آسمان شے ملائکہ شے انبیاء شے اولیاء شے قابق حسین شے لوح شے قلم شے عرش شے کرسی شے قابق حسین شے جنت شے جہنم شے سلسبیر شے کوسر شے لبان شے انبیاء شے اٹھارہ ہزار آلمین شے یہ جب تم نگاہ اٹھاتے ہو اور اندھیرے میں جب دیکھتے ہو تو کروڑوں سیارے نظر آتے سب شے کروڑوں ستارے نظر آتے سب شے ان ستاروں میں بسنے والی عرب ہا کھرب ہا مخلوق شے اس وقت روح عرش پر چھے عرب سے اوپر انسان بس رہے سب شے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء شے کہاں تک بیان کروں میرے ساتھ تو آونا تب ہی تو جملہ آگے بڑھے گا اس کی شدت کو محفوظ کرو اس کی فورس کو محسوس کرو اٹھارہ ہزار آلمین سب کے سب شے سب شے اور کہا جا رہا ہے چھوٹی سی شیشی میں کل شے کو بھرو پہنچا جملہ یا نہیں پہنچا کم از کم ہاتھ اٹھا کے بتا پہنچ گیا نا جملہ کہ اس چھوٹی سی شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو خدا کی قسم اگر یہ جواب ہمارے پاس معصوم نے نہ دیا ہوتا تو کائنات تک کسی کے پاس جواب نہیں تھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں پتہ نہیں کیسے آپ بیٹھے میں قیامت تک اگر جواب نہ دیا ہوتا معصوم نے کیسے ہر شے کو بھر دیا جائے گا یہ معصوم کو معلوم ہے ایک بار جیسے ہی کہا اس چھوٹی سی شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو علی نے اشارہ کیا کمبر کو کمبر غلام ہے اور غلام کہتے ہی اس کو ہے جو اشارے کو سمجھے جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں سب کو کمبر پر فخر ہے نا خدا کا شکر ہے اشارہ کیا کمبر غلام غلام آقا کے اشارے کو سمجھا آقا کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ کیا کرنا ہے کمبر دوڑے بھی گئے پانی لے کے آئے ایک جام میں علی نے کہا لا شیشی دے شیشی کا ڈھکنا کھولا پانی اٹھایا شیشی میں بھرا پانی سے شیشی بھر گئی ڈھکنے کو بند کیا کہ لے کائنات کی ہر شے کو بھر دیا ایسے علی کا ذکر سننے والے پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے میں آپ علی ہیں علی 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 کہ لے یہ پانی یہ لے کائنات کی ہر شے کو بھر دیا پریشان ہو گیا کہاں چند قطرے پانی کے بھر دیا اور کہاں کائنات کی ہر شے کو بھر دیا علی نے جلال کے علم میں کہا اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سمجھ میں آتا کیا تُو نے قرآن میں آیت نہیں سنی وَجْعَلْنَ مِلَى الْمَاعِكُلَّ شَيِّنْ ہَيْ ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے قبلہ خدا آپ کو خوش رکھے کیسے مسکرہ کے سب دیکھ رہے ہیں سب کو خدا تولے امرتہ فرمائے سب کی نسلوں میں مودت و معرفت متقل ہوتی چلی جائے خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے اقبال صاحب کے لئے خصوصی دعا کرنا سب جنہوں نے فرشی اضا بچھایا خدا ان کی پریشانیوں کو رد فرمائے اور ان کو سکون قل بتا فرمائے بڑی دعا کرنا ان کے لئے اور یہ ساری مجلس آج ان کے لئے دعا بن کے لگ جائے گی انشاءاللہ سب میرے ساتھ ہو کہا یہ کائنات کی ہر شے اللہ نے پانی سے بنائی ہے ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے یعنی کوئی شے نہ بنتی اگر پانی نہ ہوتا کیا مجھ میں پھر سے دوہراؤں پانی نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی پانی نہ ہوتا زرات زمین نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو زمین کے ساتھ طبقے نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو زمین کے طبقوں میں بسنے والی مخلوق نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو حشرات لرز نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو پرندے نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو حیوانات نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو پرندے نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو خود سمندر نہ ہوتا پانی نہ ہوتا تو دریا نہ ہوتے پانی نہ ہوتے تو خلا نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو فضا نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو اولیاء نہ ہوتے پانی نہ ہوتا تو جنت نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو لوہ نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو قلم نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو کرسی نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو کعبہ قوسین نہ ہوتی پانی نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا ہر شئے پانی سے ہے اور ہر شئے کی حیات پانی سے ہے جب پیغمبر نے یہ بچایا تھا کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ ہر شیئے کی حیات پانی میں ہے اسی پیغمبر نے جب زہرہ کا عقد علی سے کیا تو کہا اللہ نے زہرہ کے مہر میں سارا پانی دے دیا کھڑے ہو جانا چاہیے تھے جملے پہ تمہیں جیسا جملہ میں نے حوالے کیا تمہارا آپ جیتے رہیں آپ سلامت رہیں آپ خوش رہیں خدا آپ کو سلامت رکھیں جیسے آپ نے جملہ سنا یہ مبدت ہے زہرہ کی جو آپ کے قلب میں ہیں جو آپ کے چہرے مسکر آ رہے ہیں کچھ چہروں پہ ابھی اس میں حلال ہے کچھ چہرے رو رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں یہ مبدت کی انتہا ہے عرف صاحب کہ آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے یہ مبدت زہرہ کی انتہا ہے یہ فضائل کی انتہا ہے کہ ہر شیئے کی حیات ہم نے پانی میں رکھی ہے ہر شیئے کی حیات ہر شیئے کی حیات خدا کے لئے غور فرمائی کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا تو مجھے تشریح کی ضرورت نہ پڑتی میں آگے بڑھ جاتا قبلہ بات یہ ہے کہ شیئے کیا ہے شیئے آپ چپ ہوئے تو اس لئے آگے بڑھنا ہوں اس لئے رکاؤں میں نہیں تو مجھے آگے بڑھنا تھا شیئے کی شدت کو سمجھو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے اور خدا کی قسم ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائیں وہ خدا ان کو سلامت رکھیں میں جملہ آپ کے حوالے کرنا ہوں خدا کی قسم کسی دنیا کے انسان میں یہ جرت نہیں تھی جو اس منزل کمال پر جا کر اللہ کا تعریف کراتا جو میرے معصوم نے کروایا عجیب جملہ بولا عجیب جملہ بولا کمولا یہ جو قرآن میں ہے کہ لیسا کمسل ہی شیئے اس جیسی کوئی شیئے نہیں میرے مولا کاش میں جملہ مولا میری دعا ہے کہ میں ان تک جملہ پہنچا دوں بس مولا میری آپ سے دعا ہے کہ ایک آدمی تھے کہ جملہ پہنچا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لیسا کمسل ہی شیئے کس کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ کے لئے اس جیسی کوئی شیئے نہیں دیکھو جملہ یہیں پر کامل ہو رہا تھا اگر یہ لفظ یہاں پر رک جاتا ہے لیسا کمسل ہی اس کی کوئی مثل نہیں جملہ تو یہیں پر کامل ہو رہا تھا لیسا کمسل ہی اس کی کوئی مثل نہیں جملہ کامل ہوتا ہے سب کے سمجھ میں آ رہا تھا لیکن لفظ شیئے کیوں آیا لیسا کمسل ہی شیئے اس جیسی کوئی شیئے نہیں دیکھو فخر کرنا اس جواب پر کوئی حیران نہ ہو حیران نہ ہو نہ فخر کرنا اور مجھے بتانا ہے تمہیں فخر آ رہا ہے اس لئے کہ اس فخریہ انداد میں معصول نے جواب دیا ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اس کا صرف معصوم چونکہ معصوم نے توحید کسی سے پڑھ کے نہیں سنائی ہے اللہ نے خود اپنا تعریف کر آئے معصوم سے تو صرف معصوم کہہ سکتا تھا کہ اللہ شاکمسل ہی شیئے یہ کیوں اس نے کہا کہ کوئی شیئے اس جیسی نہیں ہے تو معصوم نے کہا سنو اس لئے کہا کہ وہ بھی شیئے ہے میں نے کہا تھا نا حیران نہ ہو نہ خدا کے لئے معصوم کا جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہمارے ہاں ممبر پہ بلی کے باپ بننے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ روایت گردو اپنے لئے کوئی ہمارے ہاں نہیں ہوتا بھئے معصوم کا جملہ موجود ہے اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس لئے کہ وہ بھی شیئے ہے حیران ہو گیا کچھ ایسے لوگوں کی طرح جیسے آج کچھ لوگوں حیران ہو رہے تھے اس جملے پہ ایسے ہی حیران ہو گئے اس کی آنکھیں پھڑ گئیں یہ کیا کہا آپ نے کہ وہ بھی شیئے ہے معصوم نے کہا سنو انہو شیئن لیسا کلشیا کہ صرف سمجھانے کے لئے کہا ہے وہ ایسی شیئے ہے جس جیسی کوئی شیئے نہیں ہے وہ شیئے ہے لیکن اس جیسی کوئی شیئے نہیں ہے کہ شیئے بمان وجود خدا کے لئے بھائی اتنی مشکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں مشکل گفتگو بھی کر سکتا ہوں خدا کی قسم جو سب کے سروں سے اڑ جائے لیکن حلوہ بنا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں توحید کے مسائل دقیق مسائل کا شیئے اس لئے کہا شیئے بمان وجود کوئی وجود اس جیسا نہیں ہے وہ بھی وجود ہے اللہ کا وجود ہے نا اور کوئی وجود اس وجود جیسا نہیں کوئی وجود اس وجود جیسا نہیں تو اب کیا کہا اسی خالق اشیاء نے کہا کہ میں نے ہر شیئے کی حیات پانی میں رکھی اور یہ پانی میں نے میں نے دیا مہرِ سیدہ میں یہ پانی میں نے دیا میں کون اللہ یہ پانی میں نے دیا مہرِ سیدہ میں تو یہ اس وقت نہیں دیا تھا کہ جب عقد ہو رہا تھا جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ آئے اور جب سے ارادہ آئے تب سے پانی مہرِ سیدہ میں تو اب جملہ سنو خدا کے لئے جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتانا جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے پانی مہر سیدہ میں ہے اللہ نے سیدہ کے مہر سے تھوڑا پانی لیا آدم بنا دیا تھوڑا پانی لیا نوح بنا دیا جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہے خدا آپ کو خوش رکھے ہے نا جب سے ہے نا مہر اور جب سے پانی ہے اور جب سے پانی ہے تب سے مہر سیدہ میں مہرے سیدہ سے پانی لیا کائنات بنائی مہرے سیدہ سے پانی لیا عالمین بنا دیئے مہرے سیدہ سے پانی لیا سیارے بنا دیئے مہرے سیدہ سے پانی لیا سوابت بنیاد بنا دیئے مہرے سیدہ سے پانی لیا ستارے بنا دیئے مہرے سیدہ سے پانی لیا ایک لاکھ چوبیس ہزارہ انبیاء بنا دیئے اور فدق کھانے والے مہرے سیدہ کے پانی سے تو بھی تو بنا ہے اب جو پانی پی رہا ہے پانی کا حق ادا نہیں کر رہا وہ آب حرام ہے آب حرام ہے آب بے والا بھی اور پے والا بھی اور جو میرے بھائی نے مزرے پڑے کہ نمک بھی مہر سیدہ میں ہے اب جو نمک کھا کر حق سیدہ کھا جائے جو نمک بھی کھا رہا ہے اور حق سیدہ ادا نہ کرے زمین یہ زمین مہر سیدہ میں ہے یہ ذرات زمین یہ زمین مہر سیدہ میں ہے یہ صرف میرے مکتب کی روایت نہیں ہے مقتدر علماء علیہ السنت لکھائیے کہ اللہ نے پانی مہر سیدہ میں دیا نمک مہر سیدہ میں دیا زمین مہر سیدہ میں دیا چل رہے ہو زمین پر اکڑا کڑ کر اور حق زہرہ ادا نہیں کر رہے کتنے باغی ہو باغی کتنے ہو باغی کہتے ہیں باغ کھانے والے کو توجہ ہے میری جانے تو اب ہم سے پوچھو ہائے ہائے پھر سمجھ لو یہ مصریں سنا رہا ہوں تمہیں شاعری سنا رہا ہوں یہ شاعری سننا یہ قصیدیں ہی ہیں سمجھ لو یہ نصر نہیں ہے مصریں آ رہے ہیں ذہن میں سب کو معلوم ہے سب کو پتا ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے جملہ اگر فوراں کہہ دیتا ہے نا تو لطف نہ آتا ذرا تیاری کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ہاں تیاری کے ساتھ ابھی مجھ سے پہلے مرتضی قمبر پڑھ لائی تھے اور انہوں نے قصیدہ پڑھا مجھے آواز آ رہی تھی اور یہ فکر انہوں نے اپنے قصیدے میں بھی کہی جو میں اب کہنے جا رہا ہوں ہے نا اب دیکھیں کہ نصر کو نظم سے کیسے بلا رہا ہوں یہ نصر اور نظم نہیں مل رہی ہے یہ عقیدے سے عقیدہ مل رہا ہے یہ فکر سے فکر مل رہی ہے یہ ایمان سے ایمان مل رہا ہے یہ تازگی سے تازگی مل رہی ہے یہ تہارت سے تہارت مل رہی ہے بھائی تہارت ہی تہارت سے مل سکتی ہے ہے کہ نہیں اب متفق علیہ روایت ہے جب متفق علیہ کہہ دوں تو عالم اسلام کی ہر ہر کتاب نے لکھا ہے جب میں نے کہہ دیا متفق علیہ تو اب ضرورت نہیں کہ کونسی کتاب صحیح ترین کتابوں میں بھی بخاری صاحب تک نے لکھا بخاری صاحب نے بھی لکھ دیا اور جو صحیح بخاری کی نمان ہے وہ صحیح مسلم نہیں ہے وہ صحیح مسلم نہیں ہوتا جو صحیح بخاری کی نمان ہے وہ صحیح مسلم نہیں ہوتا سلامت رہے آپ شاہد خدا آپ کو خوش رکھیں اب کہہ دیا نا ساری کتابوں نے لکھا تو اب تسلیم کرنا ہر کتاب نے لکھا کونسی روایت خود آپ مسکر آکے مجھے بتائیں گے کہ ہاں ہاں بھئی یہ روایت تو سب نے لکھی یہ روایت کونسی ہے سارے دروازے بند ہو جائیں صرف ایک دروازہ کھلا رہے جی آپ متفق علیہ روایت آواز آئی ہے نبی یہ کتنے دروازے کھل رہے ہیں مزید نبی میں کیا شعرہ عام سمجھا ہوا ہے جس کی مرضی آتی ہے مو اٹھاتا ہے اور ہمارے گھر سے ہوتا ہوا جاتا ہے ہمارے گھر کو کیا موٹر وے سمجھا ہوا ہے کیا سمجھا ہوا تم نے جس عالم میں ہوتے ہو ہمارے گھر سے ہوتے ہو گزر جاتے ہو اللہ کا گھر گزرگاہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے گھر کے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ اللہ کے گھر کے عدب کے خلاف ہے تقدس کے خلاف ہے اللہ کا گھر کسی کی گزرگاہ نہیں ہے مسجد کے لئے لکھا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلے دو رکعت تحییتے مسجد کی نماز عدا کرو فریضہ نماز پڑھنے سے پہلے تحییتے مسجد کی دو رکعت نماز عدا کرو کہ اللہ کے گھر میں تم آئے اتنی احترام والی جگہ ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کسے اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے کہے نبی یہ کیا بھائی جو جس عالم میں ہوتا ہے موٹھ آتا ہے ہمارے گھر سے یوں نکلتا اور بھاگ آگے تلتا چلا جاتا ہے پیچھے سے آؤ جہاں جانا ہے پچھلے دروازے سے جاؤ شارٹ کٹ لیتے ہو کہ یہاں سے جائیں گے سامنے بازار چلے جائیں گے خبردار سارے دروازے بند کرو صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا جیتے رہو جیتے رہو کہ صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ دروازہ ہے میری کنیز کا دروازہ اور وہ بھی میری کنیز خاص عمداللہ علی و زہرہ کے گھر کا دروازہ ہے جو کھلا رہے گا تاریخ نے کیا لفظہ دا کروں تاریخ نے کچھ دائیں بائیں بھی باتیں کی احتیاط ہے نا ضروری ہے کہا بھئی دائیں بائیں باتیں کی کیا مطلب کہا بھئی نہیں وہ دروازہ جو کھلا رہ گیا تھا نا ایک ان کا تھا ان کا تھا اچھا ان کا دروازہ تھا چلو تھوڑی دیر اپنے جملے پر قائم رہنا ابھی انہی سے پوچھیں گے کہ کیا وہ آپ کا دروازہ تھا کیا بیٹھے میں دلچسپ تخریر آپ کے حفالے کر رہا ہوں پیچھے والے بھی میری ساتھ ہو نا یہ تو خدا خوش رکھے سب آگے والے جو بیٹھے پیچھے والے لوگ خدا سلامت رکھے خدا خوش رکھے انہی سے پوچھتے کہ کیا وہ دروازہ آپ کا تھا جو آج کا مورنخ لکھ رہا ہے انہی سے پوچھ لیتے اچھا جیسے ہی حکم آیا سب مشہور باتیں ہیں بچپن سے سن رہے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے بلکل آسان بات کر رہا ہوں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک کھڑکی کی اجازت ہے ایک کھڑکی کھول لوں رسول اللہ نے کہا نائیں کوئی کھڑکی نہیں کیا رسول اللہ ایک سراخ کہا بلکل نہیں کہا نہیں کہا اس لیے کہ میرا حکم نہیں ہے اللہ نے کہا ہے بند ہو جائے اللہ نے کہا آپ سنیے گا جملہ معرق نے لکھا کہ کس لیے سارے دروازے بند کروائے اور ایک دروازہ کھلا رکھا کہا بھا اس لیے کہ پتہ نہیں کس کس حالت میں لوگ ہوتے تھے اور اس حالت میں اللہ کی مسجد سے گزر جاتے تھے تو میرے عزیزو یہاں گزرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیا کوئی سراخ سے بھی گزرتا ہے اگر گزرنے ہی کی بات ہوتی تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ایک سراخ کی اجازت دے دیجئے سراخ سے بھی کوئی آیا جایا کرتا ہے سراخ سے تو ایک ہی چیز آتی ہے اس کو سامپ کہتے ہیں کیا کوئی سراخ سے بھی آتا ہے تو یہاں گزرنے کا مسئلہ نہیں تھا خدا کے لیے میرا جملہ سوچنا جملہ بہت عظیم تمہارے حوالے کر رہا ہوں شاید بھائی حضر سیدین بھائی تمام حضرات جو بیٹھے سب ہیں نا میرے ساتھ قبلہ جملہ آپ کے حوالے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ گزرنا ہے یا نہیں رشلہ نہیں بند کر آیا تھا کہ سارے دروازے بند کر آنا نہ مالم کون کون کس کی حالت میں گزرتا ہے صرف ایک دروازہ کھڑے رہے گا کہ جس کے رہنے والے جس حالت میں بھی ہوں یہ مسئلہ نہیں تھا گزرنے کا مسئلہ نہیں تھا سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھلوا کے بتایا کہ شریعت صرف ایک چلے گی باقی ساری شریعت قاتم باقی اس چلے گی ربہ اللہ 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 توجہ ہے یا ختم کروں بات یہ تو آپ کی وجہ سے بڑھا ہوں یقین مانے جیسے آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے اتنی اچھی سماعتیں ہیں خدا خوش رکھے آپ ایسا لگ رہا ہے جنت حسین میں بیٹھا ہوا ایسا لگ رہا ہے آل محمد کی جنت میں بیٹھے ہوئے اتنا لطف آ رہا ہے توجہ ہے میرے ساتھ ہیں نا سارے تو مسئلہ کیا تھا کہ ایک دروازہ کھلا رہے گی صرف اس لیے تاکہ بتایا کہ شریعت ادھر اس گھر کی چلے گی یہ ایک دروازہ شریعت یہاں کی چلے گی سارے دروازے بند کر کے بتا دیا کہ آپ شریعتیں کہیں کی نہیں چلیں گی اگر کبھی بنانا چاہو تو کہ صرف ایک گھر کی شریعت صرف اس دروازے کی اعلیو زہرہ کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے یہیں کی شریعت چلے گی چونکہ یہ دوجہ چونکہ یہ دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے ہر وقت ان کو خبر ہے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے تو اب کسی اور سے نہ پوچھنا کہ نبی نماز کیسے پہتے تھے مل کے بولو سب باواز بلند بولو آخری آدمی تک توجہ ہے سب کی میرے سب اب ان سے پوچھنا کہ نبی کس وقت روزہ کھولتے تھے چونکہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے یہ مسلسل رسول کو دیکھ رہے ہیں کس وقت نماز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کتنی دیر ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے تو چونکہ علی و زہرہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا تو وہ دن ہے اور آج کا دن یارف کازمی صاحب بھی بنا رہے ہیں امام بارگاہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یارف حیدری بھی بنائیں گے انشاءاللہ خدا ان کو بھی زمین عطا فرمائے بڑے بڑے صاحبانے مودت لوگ بیٹھے ہیں جن کی نیتیں ہیں تو جہاں پر بھی بنیوی ہیں مسجد جب میرے مکتب کی کوئی مسجد بنتی ہے بغیر امام بارگاہ کے نہیں بنتی مسجد اور امام بارگاہ ساتھ ساتھ مسجد امام بارگاہ ساتھ کوئی پوچھے کہ بھائی یہ مسجد اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر کیوں بنایا ہوا ہے دروازہ کوئی روایت نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہو دروازہ بند کرو دروازہ کھولے رکھا رسول نے تو ہم ہی تو ہیں سنت رسول پر عمل کرنے والے ہم نے تو بند نہیں کیا آج تک تو ہم سے نہ پوچھو کیوں کھولا ہے ان سے پوچھو بند کیوں کر دیا جبلہ پہنچا کے نہیں پہنچا اب آپ نے لکھا کہ ان کا دروازہ تھا شاید بھائی تو آپ کی اجازت ہے کہ انہی سے پوچھا جائے کہ کیا وہ آپ کا دروازہ تھا اجازت ہے قبل اقبال صاحب خدا آپ کو صحت دے سلامت رکھے خدا آپ کی رونق میں اضافہ فرمائے آپ کی رسل میں اضافہ فرمائے جتنی پریشانیاں ہیں سب اہلی عبیت کے حوالے کر دے خدا آپ کو خوش رکھے صحت بیماری کربلا کے صدقے میں آپ کے اوپر سایا رہے چادر زہرہ کا کیسی آپ نے مجلس ہجائیے خدا قبول فرمایا اور قبولیت کی سند مل گئی آپ کو آپ انہی سے پوچھتے پیغمبر مزید نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے اپنی کتاب سے نہیں پڑھڑا اپنی کتاب سے نہیں پڑھڑا علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے سامنے کی بات ہے چھے راویوں نے اور لکھا ہے اور چھے کے چھے علماء اہل سنت ہیں میں اس لئے علماء اہل سنت کا بہت احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے فضائل اہل بیت میں کوئی کمی کٹاوتی نہیں کی باہر والے سمجھنا ہیں گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے اب لکھا انہوں نے کہ پیغمبر سورہ نور کی آیتیں جلاوت کر رہے تھے کوئی نراز تو نہیں ہے مجھ سے سب راضی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلہ اصحاب کرام صاحب نے تشریف فرما ہے اور رسول ممبر کے عرشے پر بیٹھے عرش والا عرشے پر ہی بیٹھتا ہے عرشے پر بیٹھے ہیں پیغمبر کی نہیں کہا ایک ایک سامے پر ایک ایک صحابی پر ایک ایک یار پر سب پر سب کو دیکھ رہے ہیں رسول اور سورہ نور کی آیتیں اللہ کا رسول تلاوت کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور سموات والارض مَسَلُو نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحٌ الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَزْزُجَاجَةُ كَأَنْهَا كَاكَبًا دُرِّيُّ يُقَدُمٍ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُزِيعُ وَلَا لَمْ تَمْسَسْهُ نَعْرٌ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَحْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءٌ زَرَبُ اللَّهُ لَمْ سَعَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهِ اَن تُعْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي حَسْمَهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَلَا صَاح یہاں تک رسول پہنچے یہاں تک پہنچے اجازت ہو تو ذرا ترجمہ کرو آپ کے حوالے میرا دل چاہ رہا ہے ایک بار کہا کہ اللہ نور السباواتِ والَرز اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے بات سمجھ میں آگئے میں نے کہا یہ بلب روشنی دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی نا روشنی دے رہا ہے تم اس کو ایسے سمجھو مثال دے کے سمجھاتا ہوں جیسے وہ ٹیوب لائٹ روشن دیتی ہے جیسے جب تم جاتے ہو تو وہ بات سمجھ میں آگئی مثال کی ضرورت کیا ہے میں کہہ رہا ہوں یہاں روشنی ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں ہاں روشنی ہے اب مثال کی کیا ضرورت ہے سیدین بھائی مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ نے کہا اللہ نور السباواتِ والَرز اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے بات سمجھ میں آگئی تو اللہ کہہ رہا ہے مَسَلُو نُورِ ہی میرے نور کی ایک مثال ہے پروردگار بات سمجھ میں آگئی کہ تو آسمان اور زمین کا نور ہے بات پروردگار سمجھ میں آگئی یارب بات سمجھ میں آگئی کہ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اب مثال کیوں دے رہا ہے کہ نہیں مثال کے بغیر تو کام مکمل ہوگا نہیں مَسَلُو نُورِ ہی اس کے نور کی ایک مثال ہے پچھلے سال میں نے بات کہی تھی بات دورانی رہا صرف مجھے پہنچنا ہے اس گھر تک جس گھر کے دروازہ کھلا ہوا تھا صرف اس تک پہنچنا ہے کہا میرے نور کی ایک مثال اور مثال کیا ہے پردگار تیرے نور کی مثال تو اتنی بڑی ہوگی جتنا بڑا تُو ہے جتنا بلند تُو ہے جتنا اکبر تُو ہے جتنا عالی تُو ہے جتنا عارفہ تُو ہے اتنی بڑی مثال ہوگی اب ہم خوش ہو گئے متوجہ ہو گئے توجہ ساری اللہ کی طرف دیکھو کیا مثال دیتا ہے کتنی بڑی مثال ہوگی اور اللہ کی مثال کتنی بڑی مثال ہوگی کہا مَسَلَا نُورِهِ کَمِشْ قَاتٍ فِيهَمْ اسْبَحُن میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ وہ ہمارے تو دل ٹوٹ گئے کہ یا اللہ تیرہ نور اور ایک چراغ کہا سمجھو چراغ اپنے لئے روشن ہوتا ہے چراغ اپنے لئے روشن ہوتا ہے ہم نے کہا ایک چراغ کی مثال ہے ہماری اور وہ چراغ ایسا ہے کہ اس پر ایک شیشہ چڑھا ہوا اور جب اس پر شیشہ چڑھا وہ چراغ کوقبِ درری کی طرح روشن ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک چراغ تھا اکیلا کوقبِ درری نہیں تھا جب اس پر شیشہ آیا تک کوقبِ درری کی طرح روشن ہو گئی یعنی پوری دنیا اس کے وجود سے روشن ہو گئی یا اللہ یہ تیری بات سمجھ میں لی آئی مثال سمجھ میں لی آئی آواز آئی خدا کی کہ پوچھو ہمارے منسوس مقصوص مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبہ مختار بندوں سے پوچھو تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ مثال کیا ہے یہ چراغ کیا ہے اس کے اوپر شیشہ کیا ہے شیشہ کے بعد کوقبِ درری کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سنو اللہ تھا کچھ نہیں تھا وہ صرف اپنے لیے تھا یہ ہے فضیلتِ اہلِ بیت سننے کا نتیجہ کے آپ بات سمجھ گئے یہ ہے علی کا ذکر سننے کا نتیجہ کہ اللہ تھا کچھ نہیں تھا وہ صرف اپنے لیے تھا لیکن دیکھو نا یہ جو بلپ چڑھتا ہے نا اس کے اوپر یہ صرف اس لیے چڑھتا ہے کہ تاکہ روشنی پورے پنڈال کو روشن کر دے اگر اس میں صرف تار لٹکا رہے نا وہ تار صرف یہاں تک روشنی کرے گا بلپ پر شیشہ اس لیے چڑھا جاتا ہے تاکہ پوری دور تک روشنی ہو جائے کہا کہ اللہ تھا کچھ نہیں تھا وہ اپنے لیے روشن تھا صرف اپنے لیے کافی تھا لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کا تعریف و تعریف و معرفت مخلوقات تک پہنچ جائے تو اس نے اپنے چراخ پر آلِ محمد کے شیشے کو چڑھایا جیئے جیئے آپ سلامت رہے بات پہنچ گئی قدم ہو رہے یہ بات میرے ساتھ ساتھ اللہ کہ یہ توحید کا چراخ اللہ کہہ رہا ہے پران کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ توحید کا چراخ فی بیوتن ان گھروں میں روشن ہے جن گھروں کو ہم نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے یہ چراخ توحید ان گھروں میں روشن ہے جن گھروں کو ہم نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے حکم دیا ہے اور ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ ان گھروں میں صبح و شام ہماری تذبیح ہوتی ہے ہمارے اسم کا ذکر ہوتا ہے ہر وقت ہمارا تذکرہ ہوتا ہے جیسے ہی پیغمبر سیوتی لکھ رہے ہیں جیسے ہی پیغمبر آیت کے اس ٹکڑے پر پہنچے گئے فی بیوتن عزین اللہ ان تورفہ یہ چراخ ان گھروں میں روشن ہے جن گھروں کو اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے بیچ میں سے صدیق اکبر کھڑے ہوئے بیچ میں سے قلیف اول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوگا پوچھا انہی سے تو پوچھنا تھا بیچ میں سے قلیف اول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگا پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں یہ کون سے گھر ہیں سوال سوال کا جواب جیسے سوال پوچھا رسول اللہ نے جواب دے دیا یہ انبیاء کے گھر ہے یہ جن گھروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے یہ رسول اللہ کون سے گھر ہے کہا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر ہے وہ بیٹھے نہیں سوال کا جواب ملنے کے باوجود خلیفہ افل بیٹھے نہیں کھڑے رہے اور ایک بار ملے اور مل کے علی و زہرہ کے گھر کی طرح اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے مل کے مل کے بولو جی جی پہنچ گئے آپ یہی ہوتی زہانت اور سب پہنچ گئے خدا سلامت رکھے سب مل کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے کیا یہ دروازہ بھی انہی دروازوں میں ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی دروازہ کھلا تھا اگر اپنا کھلا ہوتا تو اپنے بارے میں پوچھ لیتے یہ گھر بھی انہی گھروں میں سوال پوچھنے والا یار جیسا جواب دینے والا صاحب جیسا سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ایک بات پیغمبر نے کہا ہاں یہ گھر ان گھروں میں سے تو ہے لیکن ان گھروں سے افضل ہے جیتے رہے آپ ان گھروں سے افضل ہے یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے میں نفازی لہا ان گھروں سے افضل ہے تو ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا مسجد نباوی میں اور دروازہ تھا زہرہ کے گھر کا دروازہ زہرہ کے گھر کا دروازہ تھا اجازت ہے کچھ پڑھو یہ میرے دل سے بہت قریب ہے نا اقبال صاحب اور پھر علیل بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کا دل جرا سا اور بڑھ جائے اور قوت آ جائے اجازت ہے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور وہ کس کا دروازہ تھا زہرہ کے گھر کا دروازہ تو اگر اجازت ہے تو کوئی شیر آپ کی حالے کرو زہرہ کے در کی عظمت کو گستاخ زمانہ کیا جانے یہ میں ہر جگہ نہیں پڑھوں گا یہ نہ ہو کہ مجھے بلاؤ اور کہو کہ قصیدہ ہی پڑھتے جاؤ یہ مجھ سے کہا ہے تو میں پڑھ لاؤں دو چار شیر زہرہ کے در کی عظمت کو جو در کو جلانا جانے ہے وہ آگ بجھانا کیا جانے وہ کیسا مجاہد کیسا جری وہ کیسی تیغ اور کیا تلوار جو گھر والی سے ڈرتا ہو میدان کو جانا کیا جانے جس در سے ایک صدا پر ہی جھولی بھر بھر کے ملتا ہو اس در پر جو بھی آ جائے وہ در در جانا کیا جانے ایک ہی تو دروازہ ہے میرے عزیزے یہ ہم کہہ رہے ہیں چودتا سوکر عصد عالمہ اسلام سے ایک دروازہ جو مزید نموم میں کھلا ہوا ہے وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے باک شروع کی تھی وہ ہی ختم ہو رہی ہے وہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے رزق بھی تقسیم ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں جلے گئے جہاں سے حیات بھی بٹ رہی ہے جہاں سے اولاد بھی بٹ رہی ہے یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ جہاں سے اولاد مل رہی ہے یہ ہے وہ دروازہ زہرہ کا صرف ہم نہیں جا رہے در زہرہ پر اولاد مانگنے بھائی مسائب ابھی شروع نہیں کی ہے میں نے ابھی فضائل کا آخری جملہ تو پڑھنے دو صرف ہم نہیں ہیں جو در زہرہ پر جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اولاد دے دو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ سمجھ گئے ہو تو بول پڑو نا بھائی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤں تم اپنی عورتوں کو لاؤں تم اپنے نفسوں کو لاؤں وہ چلے اپنے بیٹے لینے عیسائی چلے اپنے بیٹے لینے رسول چلے اپنے بیٹے لینے وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤں تم اپنے بیٹوں کو لاؤں اس اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیا نہیں پتا کہ رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں یار اللہ پروردگار رسول کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو انہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ تم کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائ رہے ہیں تو اب رسول کو بیٹے چاہیے رسول کو بیٹے چاہیے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لکے جاؤ اس اللہ نے کہا ہے جسے پتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم اپنے بیٹوں کو لیا تو رسول کو بیٹے چاہیئے کس لئے چاہیئے مباحلے کی جنگ جیتنے کے لیے ذرا ان ہندووں کو بتا دو ان پاگلوں کو بتا دو کہ اسلام کے پاس جیتنے کے لیے صرف ایک ہی میدان نہیں ہوتا اسلام تلوار کا محتاج نہیں ہے اسلام کو اپنی بات منوانے کے لیے لانت کا میدان بھی ہے اسلام کے پاس کئی میدان ہے اور کہو اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے کہ ساری فوج ایک طرف کوئی ایک ایسا میدان سجالو جہاں چاروں طرف قناتے لگی ہو شامیانے لگے ہو اور چالیس سیدانیاں کو بیچ میں کھڑا کرو کوئی دیکھے نہیں اب وہ چالیس سیدانیاں جب اللہ سے دعا کریں گی تو مملکتیں تباہ ہو جائیں گی یہ پڑوسی کیا ہے بڑا جملہ میں نے کہا ہے سمجھے آپ تو اسلام کے پاس ایک اور میدان ہے وہ میدان کیا ہے جھوٹو پر اللہ کی لانت تو اب رسول کو چاہیئے بیٹے رسول کے پاس بیٹا تو ہے ہی نہیں رسول کو چاہیئے بیٹے رسول واپس پلٹے مباہلے کے لشکر تیار کرنا تھا واپس پلٹے مدینے کے ایک ایک دروازے پر نگاہ ڈالی کہاں سے بیٹے ملیں گے کہاں سے بیٹے ملیں گے کہاں سے بیٹے ملیں گے میں کہہ بھی گئے آپ چوبی ہو گئے ایک در زہرہ تھا جہاں پر آ کر کہا ہے بیٹی مجھے بیٹے چاہیئے دیتے رہے ہیں آپ جب اس در سیدہ پر آ کر رسول بیٹے مانگ رہا ہے تو ہم نے مانگ لیا تو کونسی بیدت ہو گئی ہم نے مانگ لیا تو کونسا کفر ہو گیا یہ زہرہ ہم سے پوچھا جائے ہم سے ہم گھر والے ہیں ہم گھر والے ہیں ہم سادات سادات سے پوچھو گھر والوں سے پوچھو کتنی بیٹیاں تھی ہم سے پوچھو گھر کی بات ہے بیٹیاں باہر نہیں آتی ہم سے پوچھو تمہیں کیا بتا تمہیں تو گھر والے ہوئی نہیں ہم سے پوچھو کتنی بیٹیاں جو ہم بتائیں اس پر یقین کرو آپ کے گھر کی بات میں آپ سے ہی پوچھوں گا نا اور جو آپ کہیں گے اسی پر یقین کرنا پڑے گا گھر کی بات ہم سے پوچھی جائے آئے تطہیر اتری چادر میں کتنے تھے ہم سے پوچھو گھر کی بات ہے کتنی بیٹیاں تھی ہم سے پوچھو گھر کی بات ہے باقی جو تین تھی وہ کون تھی گھر کی بات ہے ہم سے پوچھو وہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھی جب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تینوں کو جناب خدیجہ نے پالا تو جس سے پالا جاتا تھا وہ بھی بیٹی کہلاتی تھی اور ابھی جو مرتضیٰ قمبر نے بات کہی کہ اگر چھار ہوتی تو ایک ہی کیوں آئی حق لینے اور جب آ گئی تو دے دینا چاہیے دے دینا چاہیے قائد اعظم محمد علی جینا کی بھی ایک بیٹی ہے لیکن ایک افسوس ہوتا ہے ٹبلہ کہ ہمارے ملک کے صاحبہ نے اقتدار یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاتھ جوڑ کہ یہاں لے آئے آپ ہمارے بنی پاکستان کی بیٹی ہیں ان کا عدب و احترام ہونا چاہیے میں صحیح بات کہتا ہوں غلط بات کہتا ہوں ہے نا یہ ضروری تھا لیکن چونکہ کچھ بڑے سنت قائم کر گئے تو اب کیا کیا جائے تو آئی تھی تو دے دینا چاہیے مانگا تھا دے دینا چاہیے خدا سلامت رکھے جس نے ہائے کہا آپ یقین مانیں اس وقت قلب حسین پرسکو ہو گیا کہ ہے کوئی میری ماں پر رونے والا مادرِ گرامی ہے حسین ابن علی سلامت رو یہ مودت زہرہ ہے تمہارے قلب میں جو میں روتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں یقین رکھنا تمہیں اگر رسک مل رہا ہے درِ زہرہ سے مل رہا ہے تمہیں حیات مل رہا ہے یہ پوری کائنات کو حیات دیتی کبھی زہرہ نے اپنے لئے کچھ مانگا نہیں ہے خود میرے بڑے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اپنی والدہ گرامی کے برابر مسلح سجائے ہوئے چھوٹا ستھا میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی مادر کو دیکھتا تھا کہ وہ دعا مانگتی تھی نماز کے بعد ایک 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 امت کے فرد کا نام لینے کے دعا مانگتی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ یا امین کہہ کے اپنے ہاتھ کو چہرے پر مل لیتی تھی اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی تھی میں پوچھتا تھا امام سکی لئے مانگتی ہیں اپنے لئے نہیں مانگتی ہیں کہ بیٹھا مجھے شرم آتی ہے اس کے دربار میں اپنے لئے کچھ مانگتی ہیں زہرہ عطا کرتی ہے یقین مانو آج کسی بھی مسلک کے کسی بھی مذہب کسی بھی دین کے فرد کو کچھ مل رہا ہے در زہرہ سے مل رہا ہے اس لئے کے نمک بھی اسی کے مہر میں ہے پانی بھی اسی کے مہر میں ہے زمین بھی اسی کے مہر میں ہے یہ سانسیں در زہرہ کا صدقہ ہیں پہنچ رہے ہیں نا جنگلے اس لئے رو رہے ہیں اس لئے رو رہے ہیں کیونکہ تم بھی تو مٹی سے بنے ہو نا یہ مٹی مہر سے یدا میں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مٹی سے بنا ہو اور زہرہ کے ذکر پر اپنی گردن نہ چھکا لے احترام سے بی بی کا نام نہ لے یقین تو میرے عزیزوں جملہ کوئی اتنا چھپا ہوا نہیں ہے جملہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے کوئی نیا جملہ بھی نہیں ہے روایت نے بالاتفاق لکھا کہ جو مقدمہ لڑا ہے شہزادی نے نو گھنٹے کھڑے ہو کے لڑا دیکھو آنسو نہ آئے پروا نہ کرنا انتظار نہ کرنا کیا آنسو ہے صرف اپنا چہرہ لونے والا بنا کے ہائے زہرہ ہائے حسین کہہ دے بس اس سے سکون مل جائے گا زہرہ کے بچوں کا نو گھنٹے کھڑی رہی مقدمہ لڑا شہزادی نے قضیہ لڑا دلیل دی شہزادی نے اور ایک بار کسی نے بہت دنوں کے بعد بہت عرصے کے بعد ایک شخص کعبے کا تواف کر رہا تھا تواف کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا دیکھا ایک بی بی ہے سر سے لے کر پیر تک نقاب میں ملبوس کعبے کے پردے کو پکڑ کر فسی عربی زبان میں قرآن کی زبان میں اللہ سے استغاثہ و مناجات کر رہی ہے اس شخص نے پوچھا یہ کون بی بی ہے لوگوں نے کہا پہچانتے نہیں یہ زہرہ کی کنیز فضا ہے یہ بی بی فضا ہے وہ شخص بہادب کھڑا ہو گیا انتظار کر رہا تھا اسے کچھ پوچھنا تھا کنیز زہرہ سے کچھ پوچھنا تھا بی بی فضا اپنے بچوں کے جلوں میں جیسی جوارے کعبہ سے باہر آئیں یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اس نے سلام کیا بی بی نے جواب سلام دیا کہ شہزادی کہ کنیز ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بنت رسول نے خطبہ دے لیا مجھے ایسے نہ دیکھو خدا کیلئے کم از کم چہرے پہ اس میں حلال تو ہونا چاہیے روتا با چہرہ تو ہونا چاہیے جب بی بی نے خطبہ دے لیا تو بی بی اس کے بعد گئی کہاں بی بی اس کے بعد کہاں گئی فضا نے سر پھیٹ لیا چہرے پہ تماشے مار کر کہا کیا بتاؤں کہاں گئی کہ جس وقت خطبہ دینے آ رہی تھی اپنے قدموں پہ چلتی ہوئی آ رہی تھی جب خطبہ دے چکی تو لڑکھڑانے لگی تھک چکی تھی اپنے قدموں پہ کھڑی نہ رہی ایک طرف سے میں نے سہارا دیا ایک طرف سے امہ ایمن نے سہارا دیا ہم سمجھ رہے تھے کہ اپنے حجرے میں جائیں گی کہاں نہیں میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی مجھے میرے بابا کی قبر پر مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چاہتا کہاں گئی اور گیر گئی اپنے بابا کی قبر پر تھک چکی تھی میں ہاتھ جوڑ کر بی بی زہرہ کی بارگاہ میں گردن جھکا کر چونکہ ان کی اولاد میں اس لئے گردن جھکا کر ایک جملہ بی بی زہرہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بی بی آپ نے ایک خطبہ دیا جو سمجھ گئے ہیں اس پر ماتم واجب ہو گیا ہے بی بی آپ نے ایک خطبہ دیا اور وہ خطبہ دے کے تھک گئیں کہ چلا نہ گیا بی بی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں ذرا کربلا ہاؤ زینب کو دیکھو کبھی شام میں خطبہ کبھی کوفے میں خطبہ کبھی بازار میں کبھی دربار میں اور بی بی ایک جملہ عرض عرض کر دو بی بی آپ جب دربار میں تھی تو سر پر چادر تھی کہ ابھی بی سینے پہ ہاتھ نہیں مارا رہا گا میرے حسین لوگ میں تو میرا دوکہ لے جا پھٹ رہا ہے میں کیسے عرض کروں اگر میں نے رونا شروع کر دیا دوپاہ نہیں پاؤں گا بی بی جب آپ دربار میں تھی تو سر پر چادر تھی سر پر رہنا نہیں تھا بی بی ذرا آ کے دیکھئے زینب کربلا سے کوفہ کوفے سے شام قدم قدم پر خطبے قدم قدم پر قول قدم قدم پر گفتگو لیکن اس عالم میں کہ سر پر چادر نہیں ہے اور بی بی آپ کے ہاتھ نہیں بدے ہوئے تھے زینب کے ہاتھ رسیوں میں بدے ہوئے تھے ہاں بی بی جملہ پہنچ جائے تو ذرا باوازے بلند گریہ کر لینا اس لئے کہ بڑا کربناک جملہ پڑھنے جا رہا ہے بی بی فرق تھا آپ نے ایک خطبہ دیا آپ تھے بھی زینب نے قدم قدم پر خطبے دیا بی بی آپ کے سر پر چادر تھی زینب کے سر پر چادر نہیں تھی فرق تھا بی بی آپ کے ہاتھ بندے نہیں تھے زینب کے ہاتھ بندے تھے فرق تھا لیکن ایک 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 کرب ایسا تھا جس میں آپ اور زینب برابر تھی قدم قدم پر زینب کو بھی تازیانے مارے گئے کہ آپ دے کچھ کہنے کے ضرورت ہے آج رکو مداللہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں میرے عزیزوں تب ہی تو میں آگے جملے کہوں گا بی بی آپ نے خطبہ دیا میری ماں و بہنوں کی رونے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی ہیں ان میں نہ معلوم کون کون ہو سکتا ہے بی بی حووہ بھی بیٹھی بھی ہوں بی بی حاجرہ بھی بیٹھی ہوں پسے پردہ بی بی آشیہ بھی بیٹھی ہوں بی بی سارہ بھی بیٹھی ہوں کس لئے بیٹھی ہوں گی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جب آقا زادی آ جائے تو غلام زادیاں نہ آئیں یہ سب کنیز ہے نا کنیز خدا کی تو اس کا مطلب ہے کہ کنیز خدا آئی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس بی بیوں کے مجمع میں شام والی بی بھی بی 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 آپ کی صدا بلند ہو جائے میں تو دیکھ رہا ہوں گا آپ کی آواز بلند ہوگی تو میں وہ جملے پڑھوں گا جو میں نے ابھی تک روکے میں پڑھے نہیں آپ اپنے سینے پہ ہاتھ مارو گے تو وہ جملے کہہ چکوں گا نہیں تو پھر مسائب دوسری جانب چلے جائیں لیکن چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے تو بی بی کے حوالے سے مسائب پہ گفتگو ختم ہو جائے گی کہا کہ گئیں اپنے بابا کی قبر پر اپنا رخصار قبر پہ رکھ کر کہا بابا بابا اتنے مسائب ٹوٹ گئے کہ اگر دنوں پہ پڑتے تو وہ رات میں بدل جاتے اس ایک جملے میں نمالوم زہرہ نے کیا کیا کہہ دیا بابا میرا حق چھین لیا گیا بابا جو پرچا آپ نے لکھ کے دیا تھا اسے پھاڑ دیا گیا بابا صرف پھاڑا نہیں گیا اسے قدم و طلع رونڈ آ گیا بابا میں آپ کے ہی چہنے والوں کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کر جا رہی نمالوم کیا کیا کہا دو مصروں میں سبت علی مسائب اللہ انہا سبت علیل ایم پسر نہ لیا لیا بابا اتنی مصیبتیں اتنی مصیبتیں یہ مرسیہ پڑھنے کا حق صرف دو بیویوں کو حاصل ہے یا تو مدینے میں رسول کی بیٹی کو یا شام میں حسین کی بیٹی حجر کمر اللہ ادھر رسول کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی اور ادھر شام کے زندان میں سکینہ نے کہا کہ جب بابا کا سر ملا ہے تو ایک ایک ظلم بیان کیا آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے نا میں تو پلٹنا ہوں مجھے واپس خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سے تمہارے دامن مراد کو دورے مقصود سے بھرے جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی ہے ذکر زہرہ کے صدقے میں سب رد ہو جائے گی انشاءاللہ تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے اتنا گریہ اتنے مسائب کس پر رسول کی بیٹی پر رسول کی بیٹی پر وہ دروازہ جس پر رسول سلام کرتے تھے سلام کرتے تھے کیا وہ دروازہ اس قابل تھا کہ وہاں آگ لے کے آیا جائے کیا وہاں آگ لائی جا سکتی تھی ایسا تو نہیں تھا نا کہ جہاں سے رحمت للعالمین رحمت کا پیغام لے کر آ رہا وہاں آگ تو نہیں جا سکتی تھی ایک بڑے عالم کا جملہ وہ کہتے تھے کہ کربلا میں نجلتے زینب کے خیمے اگر مدینے میں زہرہ کا در نہ جلا ہوتا اگر زہرہ کا در مدینے میں نہ جلا ہوتا تو شام غریبہ زینب کے خیمے نہ جلتے کہ ابتداء ہو چکی تھی ابتداء ہو چکی تھی گھر والا ہوں نا اس لیے پڑھ رہا ہوں جو گھر پہ گزری جو میری دادی کی گھر پہ گزری تمہارے حوالے کر دیں میرے گھر کی باتیں ہیں جو میں تمہارے حوالے کر دوں سادات کے گھر کی باتیں ان سب زہرہ کا دیا ہوا ہی کھا رہے ہو خدا سب کے رسک میں اضافہ کرے میں تو تیاری قرارہ ہوں کہ کیسے جملے تک پہنچو گے کتاب ہے ابیلائی امیراخ سے کتاب کا نام ہے الہجوم علا بیت فاطمہ اس کے ترجمے کے ضرورت تو نہیں ہے نا الہجوم اس پر رونا چاہیے تھا تمہیں الہجوم علا بیت فاطمہ جس نے کتاب لکھی اس کا نام سنو گے نا تو تڑب جاؤ گا اس کا نام ہے عبدالزہرہ اس نے اپنا نام عبدالزہرہ لکھا بی بی کے حق کی بات کی میں ذرا آہستہ سے جملہ کہوں گا پہنچ جائے تو مجھے بتانا اس نے کہا سات آدمی نہیں آئے تھے تین سو آئے تھے تین سو آئے تھے سن لیا تم نے جملہ بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں میرے عزیزوں جملے آپ تک پہنچ گئے ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں آگئی شب شہادت زہرہ کی چھوڑ گئے میں نے سارے مسائب اس لیے کہ وہ مسائب بڑے کڑے مسائب ہیں وہ میں تین جماعتی ثانی کو ہی پڑھتا ہوں جہاں پڑھتا ہوں آگئی شب شہادت لکھا یہ ہے کہ دن بھر اکثر اس واقعے کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرہ کہ اکثر وقت بستر پر گزرتا تھا بچے آکے پوچھتے اممہ کبھی بھی اتنا استرہات نہیں کیا ہے آپ نے بہت تکلیف ہے آپ پہلو پہ ہاتھ رکھی رہتی تھی آہ آہ کرتی تھی آزان کی آواز آتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی اسی طرح نماز ادا کرتی تھی بچے دیکھ رہے تھے ماں کی تکلیف کو بچوں سے ایک دن برداشت نہ ہوا حسن نے حسین کا ہاتھ پکڑا حسین نے زیدہ بھوم پہ کلسو کا ہاتھ پکڑا ایک بار چاروں بچے چلے قبر رسول پر آگئے قبر کو پکڑ کر نانا ہماری اممہ بہت بیمار ہے نانا اممہ بہت بیمار ہے اممہ کو بہت تکلیف ہے نانا اممہ کو شفا دے دیجئے بچوں سے برداشت نہیں ہو رہا پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بہت تکلیف جب بھی کوئی کام کرتی بس ہاتھ ایسے رہتا لیکن سلام کرو زہرہ پر جیسے ہی علی گھر میں آتے زہرہ ہاتھ ہٹا لیتی تھی سوجہ ہو تو ایسی ہو کبھی علی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تھی علی پر ظاہر نہیں کیا کہ پہلو کا زخم ہے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی ہاتھ کی ہڈی زہرہ کی ٹوٹ چکی تھی اس لیے کسی نے تازیہ نہ اتنی زور سے مارا تھا ختم کر دی میں نے بات شب شہادت آگئی علی میرے قریب آئی ہے علی قریب آگئے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہاتھ لرز راہ زہرہ کا یع علی کچھ وسیعتیں ہیں جی بلتے رسول یع علی مجھے آپ ہی غسل دیجئے گا آپ ہی کفن پہنائیے گا آپ ہی قبر میں اتھاریے گا یع علی میرا جنازہ تاریخی یہ شب میں اٹھایا جائے یع علی میں جنہیں نہیں چاہتی وہ میرے جنازے میں شریف نہ ہو ایک بار ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا ماں ہے نا ماں کہا یع علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیں آباس ہماری بلد نہیں ہو رہی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو رونا نہیں آتا کہا یع علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیں علی سسک سسک کر رو رہے تھے گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے بنت رسول جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا ایک بار کہا یع علی مجھ سے بادہ کریں روز میری قبر پر آئیے گا روز سلاوت قرآن میری قبر پر کیجئے گا روز سلام و جواب کیجئے گا جب وسیعتیں ختم ہو گئی تو علی نے کہا بنت رسول علی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے کہا جی ارشاد فرمائی کہ جس وقت آپ کا عبد مجھ سے ہوا تھا رسول اللہ نے یہ کہہ کے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا علی یہ میری امانت ہے علی یہ میری امانت ہے جملہ سمجھ گئے تو سیدھے پہ ہاتھ رکھ لینا جب امانت کسی کے حوالے کی جاتی ہے نا تو یہی توقع ہوتی ہے کہ ویسے ہی واپس کی جائے تو اب روتے ہوئے علی نے کہا اے بنت رسول وہاں جا کے علی کی شکایت نہ کیجئے اب سوچ کہ میں آپ کو زخم سے بچا نہ سکا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ختم ہو گئی گفتگو چلے گئے علی ایک بار علی چلے گئے تو زہرہ نے آواز دی تو زینب زینب اے میری بیٹی زینب کہاں پانچ برس کی زینب دورتی بھی آئی ماں سینے سے لپڑ گئی بیٹی کو سینے سے لگا لیا نہ مالوم کیا کیا نگاہ زہرہ میں آ رہا تھا کیا کیا مناظر آ رہے ہیں بیٹی کے سر پر سہلا سہلا کر کہہ رہی تھی ہے زینب بیٹا تمہیں پتا ہے نا کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتا بیٹا حسین تمہارے حوالے بیٹا تمہیں پتا ہے کہ حسین کو کبھی میں نے دھوک میں برہنا سر باہر نہیں جانے دی بیٹا جب حسین لڑ کھڑا کے گرتے تھے نا تو اس سے پہلے میں گرتی تھی میں حسین کو سنبھالتی تھی کہیں حسین کو میں نے تنہا نہیں جانے دیا زینب مجھ سے وعدہ کرو کہ ماں بن کے حسین کا خیال رکھو اور جدر جدر حسین جائے گا ساتھ ساتھ جاؤ گی زینب نے روتے ہوئے کہا اممہ جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا زینب زہرہ بن کر حسین سے محبت کرے گی وسیعتیں گزر گئیں ایک بار زہرہ نے کہا سب چلے جاؤ باہر بستر پر مہوے استرہت ہوئیں امم ایمان اسمہ بنت عمیس فضل سب سے کہا جب تک میری تذبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں موجود ہوں اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو علی کو خبر کرنا میرے بچوں کو خبر کرنا بچوں کو بھیجا قبر رسول پر بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کروایا بی بی بستر پر استرہت کیلئے لیٹ گئی آواز آ رہی تھی سبوہن قدوس رب الملائکت و رو فضل کہتی ہیں آواز کان میں آ رہی تھی اچانک آواز کم ہونا شروع ہوئی اور کم ہوئی مدھم ہوئی یہاں تک کہ زہرہ کی آواز آنا بند ہو گئی جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی ہم حجرے میں داخل ہوئے دیکھا زہرہ اس دنیا سے چلی گئی رسول آئے اور اپنی بیٹی کو لے گئے ختم کر دی میں نے تقریر علی کو خبر ہوئی حسنہ حسین کو خبر ہوئی علی آئے سر سے امامہ پھیک دیا بچے تڑپ رہے تھے علی نے حضب وسیعت غسل بھی دیا کفن بھی پہنایا جنازہ تیار ہو گیا جیسے ہی جنازہ تیار ہوا ایک بار علی نے کہا زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو تمہیں قسم چادر زہرہ کی تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تمہارے ہاتھ سینے پہ آ جائیں میں نے چادر زہرہ کا واسطہ دیا ہے تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں ہاتھ سینے پہ آ جائیں اس لئے کہ آخری جملہ کہنے جا رہا ہو کہا آؤ زینب ماں کا آخری دیدار کرو جیسے ہی زینب آئیں روتی ہوئی آئیں سر پیٹی ہوئے آئیں موہ پہ تماجے لگاتی ہوئی آئیں ایک بار امہ کے جنازے کو دیکھا جنازے کو دیکھنے کے بعد چیخ مار کے روئی علی کا دامن پکڑ کر کہا بابا میں نے بہت سی خواتین کے جنازے دیکھے ہیں بابا میں نے بڑے جنازے دیکھے ہیں بابا جنازے کا اصول یہ ہے کہ جب کفن پہنا دیا جاتا ہے تو پاؤں بھی سیدھے کیے جاتے ہیں ہاتھ بھی سیدھے کیے جاتے ہیں بابا میری امہ کا ہاتھ سیدھا نہیں ہے میری امہ کے ہاتھ کو سیدھا کیوں نہیں کیا سر سے امامہ بھیک کر کہا ارے زینب جب سے تازی آنا لگا زہرہ کا ہاتھ تیڑا ہو چکا تھا زہرہ اسی عالم میں فَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَزَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمٌ قَلِمِيًّا قَلِبُونَ بَارِلَاتِ جَمْ مصائبِ زہرہ کے ان جملوں کا واسطہ ہے اقبال مہے کو صحت و شفا و تنرسی اور طول حیات اتا فرماؤں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں پروڑگار ان کے بچے حیدر کو بہترین روزگار سے سنفراز فرماؤں اتنے مومنین اور مومنات فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں بارِ اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں یہ تیری کنیز خاص کا تذکرہ سننے آئے بارِ اللہ چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سننی ہو پروڑگار سب کی دعاں کو قبول فرماؤں پروڑگار حق کے زہرہ کا واسطہ ہمارے روزگار میں روزی میں ترقی اور برکت اتا فرماؤں مغدوم راجو شاہ گردیزی پروڑگار علیل ہیں بہت بڑے عزدار بہت بڑے ماتمدار بہت بڑے صاحب معرفت مغدوم راجو شاہ گردیزی کے لئے دعا کریں پروڑگار بحقی بیماری کربلا انہیں شفائی آجیل صحت کامل اور طول حیات اتا فرماؤں جتنے مومنین مومنات فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں اس سے پہلے کہ یہ فرش اعضاء سے اٹھے ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں پروڑگار مہدی گردیزی صاحب علیل ہیں ان کو شفاعتہ فرماؤں پروڑگار تجھے باشتا ہے محمد وعال محمد کا اور جتنے احباب میرے بیٹھے میں حضر حیدری اور تمام حضرات شاہد کازمی صاحب اور جتنے حضرات بیٹھے پروڑگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں مومنات کے پردے میں شاہد کازمی صاحب کی توفیقات میں اضافہ ہوں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں جتنے ایک 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 فرد کے لئے دعا کرنا جتنے بیٹھے سب کے فردن فردن کہ سب کی دعاوں کو قبول فرماؤں پروڑگار ان کے رسک میں روزگار میں روزی میں اضافہ فرماؤں ان مومنین مومنات پروڑگار ان کو اپنی حفظ وعامان میں لے لے ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے پروڑگار اگر کوئی بے اولاد ہے اسے جناب علی اکبر کے سبقے سے اولاد عطا فرماؤں پروڑگار تو جواستہ محمد وعالی محمد کو ہم کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرماؤں تو جواستہ محمد وعالی محمد کا ہماری مملکت پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرماؤں پروڑگار ہمارے فوجی جوانوں کے خون کی حفاظت فرماؤں پروڑگار اس ملک میں ایسے ہی حسین حسین علی علی ہوتا رہے اور پروڑگار سرحد پار بھی جو مومنین ہیں جو مسلمین ہیں ان کی بھی جانوال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم کا امام کے انصار و آوان و سپاہی مشمار فرماؤں ربنا تقبل مننا انہا گنتا سمیلالین برحمتکا یارم الرحیمین